یہ میرے پاس ہے ایک سیکشن 4.9 وولٹ کا اور میں اس سسٹم کو بتا دیتا ہوں کہ جی میرے پاس یہ ایریا شارٹ ہے آگے شارٹ سرکٹ ہے تو کیا ہوگا کہ یہ آوٹپٹ ہمیں نہیں ملے گی اگر آوٹپٹ میں شارٹ سرکٹ ہے میں نے یہ آپٹو کپلر کی انپورٹ کو شارٹ کر دیا تو پاور سپلائی بار بار آن ہونے کی کوشش کرے گی پاور سپلائی بار بار فلکچویشن ہوگی آپ کی پاور سپلائی اس طرح فلکچویٹ کر رہی ہے تو کیا پرابلم ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے میں نے اس اگلی دنیا کو بتا دیا جو پلس سویس مولیٹر ہے اس کو بتایا کہ جی آوٹپٹ میں شارٹ سرکٹ ہے میں ایک جسٹ اپنا ایکسپیرینس اپنا نالج شیئر کر رہا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے پھر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو سکے اور اس کے علاوہ اگر کوئی الیکٹرانک چینل کا یوٹیوبر اپنے چینل پہ میری ویڈیو اپلوڈ کرے تو میری طرف سے اس کو پرمیشن ہے میں کسی کو کاپی رائٹ نہیں دوں گا میں اس کو کریٹیو کامن ویڈیوز کر رہا ہوں سب کی بھلائی کے لیے اگر کسی کو میری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوگا میرے لیے صرف دعا کر دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حسیب الکومیٹس میں میرے تمام معزز دوستوں کا معزز مہمانوں کا بہن بھائیوں کا اور جو بھی میری ویڈیوز واج کرتا ہے سب کو ویلکم اور آپ کا میری حوصلہ افضائی کرنے پہ بہت بہت شکریہ میں جب اپنے دوستوں کی کومیٹس پڑھتا ہوں اپنے ویڈیو کے اوپر یقین مانے کہ بعض اوقات میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہو آپ لوگ اتنا میرے کام کو چاہتے ہو مجھے اردو بولنے والے انگلش بولنے والے فرنچ رشین جو بھی میری آواز سنتے ہیں ریالی اپریشیٹ کرتے ہیں میں سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور آج یہ ویڈیو سپیشلی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے انڈین بھائیوں کے لیے بنگلہ دیشی بھائیوں کے لیے جو کہ اردو بولتے سمجھتے ہیں اس سے پہلے میں ایک سیریز انگلش میں شروع کر چکا ہوں اس میں میں نے ایس ایم پی ایس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے تو وہ ویڈیوز کی لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے اس نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں یا میرا پاکستانی نمبر بھی ہے انگلش بولنے والوں کے لیے یوٹیوب پہ میرا چینل حسیب الیکٹرونکس ہے اور اگر کوئی بندہ اردو میں دیکھنا چاہتا ہے میری ویڈیوز تو پھر حسیب الیکٹرونکس وہ میری اس چینل پہ ویڈیوز اردو میں دیکھ سکتا ہے کیونکہ انگلش چینل انگلش ویڈیوز میں یہاں ڈالتا ہوں اور اردو ویڈیوز یہاں ڈالتا ہوں تو یہ ویڈیو سپیشلی میں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے سپیشلی مجھے ایبریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا جی آپ اردو میں بھی ویڈیوز بنائیں ان میں کافی دوست ہیں میرے میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے اس کام کو سراہا آج کیے ٹاپک میں ہم بات کریں گے ایس ایم پی ایس سویچ مارڈ بارس پر جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی الیکٹریکل سرکٹ کی الیکٹرانک سرکٹ کی تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ کسی بھی سرکٹ کو ایکٹیو کرنے کے لیے بائس اپ کرنے کے لیے پاور اپ کرنے کے لیے بیسک چیز اس کی پاور سپلائی ہے اگر ہم پرانی چیزوں کو دیکھیں پرانے ایکیپمنٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو جسٹ ایک ٹرانس فارمر ملتا تھا ایک ٹرانس فارمر ہے یہاں پہ دو سو بیس وولٹ دی ہے یہاں سے آپ نے آؤٹپٹ لے لی یہاں پہ ریکٹی فائر ایک لگا لی گیا دو لگا لی گیا فل ویو بریج ریکٹی فائر جو بھی چھوڑے دی میں ایک کنسپٹ کی بات کرتا ہوں ایک کپیسٹرک لگایا یہاں سے آپ نے آؤٹپٹ لے لی یہ تھا ایک سیمپل سرکٹ اس میں کیا تھا کہ آپ کو سیپریٹ ایک ریگولیشن لگانی پڑتی تھی یہاں پہ کچھ سیفٹیز نہیں تھی اوور کانٹ پہ ایک اس کو کہا جاتا ہے پی ڈبلیو ایم پلس ویڈھمار ریلیٹر ٹکنالوجی تو آج کی جتنی بھی پاور سپلائز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تفصیل سے اگر آپ آج کار ہمارے ہاتھ میں ہماری جیب میں ہمارے ہر لگج میں یہ ایک چھوٹا سا ڈیوائیس ہوتا ہے جس کو ہم بیٹری موبائل چارجر کہتے ہیں موبائل چارجر چھوٹا ہو سکتا ہے مختلف ڈیزائن کی ہو سکتے ہیں ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور ان سب میں ہم موازنہ کریں گے کہ یہ بیٹری چارجر یا موبائل چارجر ہیں تو ان کا ڈیزائن کمپنی منفیکچرر سپیسیفکیشن مختلف ہو سکتی ہیں لیکن کام کرنے کا عمل ایک ہی ہے اس سپلائی کے اندر ٹکنالوجی کیا ہے اگر آپ کے لیپ ٹاپ کو چارجر ہے تو اس کے اندر ٹکنالوجی کیا ہے یہ بھی ایک بک کنورٹر ہے اگر یہ کنورٹر ہے تو اس کے اندر کیا ٹکنالوجی ہے اگر ریفرجریجریٹر ہے فریزر ہے اس کا سرکٹ ہے یہ اس کے اندر ٹکنالوجی ہے اسی طرح یہک میرے پاس ڈی وی آر کا سرکٹ ہے اور ال سی ڈی میں بھی لگتا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے جتنے بھی ٹی وی سرکٹ ہے جتنے ایلی دی ال سی ڈی ٹی وی ہیں ان کے اندر یہ ہے اگر آپ کے پاس ایک سپیسیفک آٹپٹ دے دے وہ آپ کی پاور سپلائی ہے جو لیٹس جتنی بھی آ رہی ہیں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں سب کے اندر ٹیکنالوجی ایک ہی ہے سوچ مارڈ پاور سپلائی اور وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے پلس سوچ مارڈولیٹر اس کو ہم آج تفصیل سے دیکھیں گے کسی سرکٹ کو جتنی بھی پاور سپلائی سرکٹ ہیں ان کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں مختلف بلوکس کے اندر تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو پہلا بلوک آ جاتا ہے فلٹر سرکٹ اسی کے اندر سیفٹی بھی آ جاتی ہے سیفٹی سرکٹ آگیا آپ کا اس کو ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے اس سے نیکس بلوک ہمارے پاس آ جائے گا ریکٹی فائر کا اس سے آگے آ جائے گا آپ کا پی ڈیوائیڈ اور یہاں پہ پی ڈیوائیڈ کے ساتھ یہاں پہ آپ کا سوچنگ کا سرکٹ اسی کے اندر آ جاتا ہے اور اس سے آگے ایک ٹرانسفارمر لگ گیا اس میں ایک اس کو فیڈ بیک کے لئے کہہ دے گے ایک فیڈ بیک کا سرکٹ ہو گیا ایک سوچنگ کا سرکٹ ہو گیا اور یہ ہوگی ہماری آؤٹپوٹ اس میں آؤٹپوٹ کتنی ہے ایک دو چار جتنی بھی ہوگی اس کو آپ بھول جائیں یہ ایک میں کو کنسپٹ دے رہا ہوں یہاں پہ اس نے کیا کیا اس جگہ پہ اس نے ریکٹی فائر لگایا کپیسٹر لگا کے اس نے آؤٹپوٹ لے دی یہ آپ کی پہلی آؤٹپوٹ ہوگی اس کے ساتھ اس نے ریکٹی فائر لگایا اور کپیسٹر لگایا اس کے ساتھ ریکٹی فائر لگا اور کپیسٹر لگا یہ آپ نے آؤٹپوٹ لے دی ابھی اس سرکٹ کو اس نے ویریفائی کرنے کے لئے ایک اس نے لگا دیا فیڈ بیک سرکٹ یہ فیڈ بیک سرکٹ یہاں سے کسی ایک والٹیج لائن کو سنس کرے گا سنس کر کے بتا دے گا پرس ویٹھ مابللیٹر کو اگر یہ سارا سرکٹ فنکشنل ہے اس میں سے وہ ایک سرکٹ کو اٹھائے گا کسی ایک کو اگر یہاں پہ وہ پانچ پاور سپلائز لے رہا ہے پانچ سیکشن بنا رہا ہے ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں اس کو میں جیسا آپ کو ایک پہلا امیج دے رہا ہوں پھر اس کے بعد ہم تفصیل سے دیکھیں گے سٹیپ بے سٹیپ چلیں گے ابھی یہاں پہ فیڈبیک سرکٹ آگیا ہمارا یہاں پہ وہ کوئی بھی ریگولیٹر لگا سکتا ہے جو اس کی ضرورت ہے یہ اپشنل ہے اگر کسی نے اس پہ لگایا ہے ریگولیٹر تو ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی ہے دیکھیں یہاں پہ آئیں گے تو آپ اس کو ٹو ٹوٹنٹی ووٹ دے دے گئے یہاں یہ جو ہمارا سرکٹ آگیا ہے فلٹر ایڈ سوچنگ سرکٹ اس سرکٹ نے کیا کرنا ہے کوئی ایک پاور سپلائی اس کے فوراں با آپ دیکھیں یہ انپوٹ ٹرمینل یہاں پہ کنیکٹر نمبر ون آگیا ایک لائن اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اس نے ایک سپلائی ساری کی ساری تقریبا سے میں کسی میں کوئی ڈیفرنس اتنا خاص نہیں ہوتا جسٹ کسی میں سیفٹی زیادہ ہے کسی میں کم یہ ایک لائن آگئی آپ دیکھئے میں تھوڑا سا کلوز دیتا ہوں ایک لائن آئی ایک لائن یہاں پہ آئی اور اس کے پیرلل میں اگر دیکھیں تو یہ کراس میں ایک کمپونٹ یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے اس کو دیکھیں تو یہ لائن یہاں پہ جانے کے بعد ایک ایس بنا ہوا ہے یہ فیوز ہے یہاں سے جانے کے بعد یہ فیوز ہے اور یہاں پہ دوسری لائن لگ گئی ابھی سرکٹ دیکھیں کتنا سا بان رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سرکٹ دوبارہ دیکھ لیں یہاں سے لے کے یہاں تک اگر یہ اس پین سے جائے گا اس کمپونٹ سے گزرے گا گزرنے کے بعد اس فیوز سے ہوتے ہوئے یہ ٹوٹل اس سرکٹ میں آ گیا ابھی اس کو میں یہاں پہ ڈرا کرتا ہوں یہاں پہ اس نے تھائر ایسٹر لگا دیا ویرسٹر بھی کہتے ہیں تھائر ایسٹر ویرسٹر کہہ دیا وولٹیج ایسٹر کہہ دیا وی اے کہہ دیا وی ایچ کہہ دیا کچھ بھی ہو سکتا ہے وی اے لگا دیا اس نے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ایک اس نے فیوز لگا دیا اور یہ سرکٹ ہو گیا ہمارا اتنا سا ابھی یہاں پہ آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے یہاں پہ ٹو ٹوئنٹی وولٹ آپ کا سرکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اگر یہ سپلائی ٹو ٹوئنٹی ہے اس میں اس نے تقریباً چار سو وولٹ یا سارے چار سو وولٹ چار سو وولٹ کا تقریباً یہ لگا دیا اس نے وی اے لگا دیا وولٹ اجی رسٹنر اگر چار سو وولٹ سے زیادہ یہاں پہ وولٹ آئیں گے تو یہ شارٹ ہو جائے گا یہ انٹرنلی شارٹ ہو جائے گا جب یہ شارٹ ہوگا شارٹ ہونے سے کیا ہوگا بجلی آئی اسمانے بجلی آپ کے ٹو ٹوئنٹی وولٹ سے زیادہ جب بڑے گی فور انڈڈ وولٹ آئیں گے تو یہ شارٹ ہو جائے گا شارٹ ہو رہے کے بعد انٹرنل پاتھ فیسے ہو جائے گا اور یہ فیوز اڑا دے گا خود شارٹ ہوا خود خود ڈیمیج ہو جائے گا خود ڈیمیج ہونے کے بعد اس فیوز کو اڑا دے گا اور کیا ہوگا کہ آپ کی سپلائی کا جو لائن تھی وہ کٹ گئی یہ ایک لائن تو موجود رہے گی لیکن آپ کا فیوز بلو کر جائے گا فیوز ختم ہو جائے گا جب فیوز ختم ہو گیا تو نیکس سرکٹ کو سپلائی جانا بند ہو گئی وولٹیج سٹنڈرڈ وولٹیج تھے 220 وولٹ وولٹیج جو ہی انکریز ہوئے اس نے اس سرکٹ کو بچا دیا پہلا تو ہمارا سیفٹی سرکٹ یہ ہو گیا پہلی سیفٹی اب پہلی سیفٹی میں دیکھیں گے تو کیا آ جائے گا فیوز ہے اس کے بعد آپ کا وولٹیج اریشنر آ گیا جو کہ آسمانی بجلی سے بھی بچاتا ہے آپ کو کہ اگر سرکٹ کہیں پہ آسمانی بجلی آتی ہے تو یہ فیوز یہ سرکٹ اس کو پیجونٹ کر دے گا اس سے اگر آپ آگے چلیں تو ایک آگے کپیسٹر لگا ہوئے یہ بلو کلر میں یہ کپیسٹر ہے اگر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لائن ہے اور اس لائن کو دیکھیں تو ایک کپیسٹر لگا ہوئے یہ کپیسٹر بھی اس لائن کے پیرلل میں لگا ہوئے اب یہ کپیسٹر آ گیا یہ ہے فیلٹر کپیسٹر یہ فیلٹر کیا ہے کہ آپ کی فرکوینسی ہمارے پاس جو سٹنڈرڈ چل رہی ہے فیفٹی ہرٹس ہے یا سسٹی ہرٹس ہے ہمیں اتنا پتا ہے کہ کپیسٹر لو فرکوینسی ڈی سی کے لیے ڈی سی بلا کر ہے اور ہائی فرکوینسی کو اسی بات دیتا ہے اگر وہاں پہ کوئی بھی ریڈیو فرکوینسی آئے گی کسی قسم کا ہائی فرکوینسی سپائیک آئے گی جب سپائیک آئے گی تو وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کرے گی نیکس سرکٹ کو تو یہ کیا کرے گا کہ اس فرکوینسی کو ریگولیٹ کر دے گا اوور فرکوینسی جو اوور سگنل آئیں گے جو ہرمانکس آئیں گی ان کو یہ یہی سے گزار کے ختم کر دے گا اب آپ کے جو سسٹم کی پالور فیکٹر کڈیکشن ہے وہ یہاں پہ ہو جائے گی ایک یہاں پہ یہ لگی اور ایک ہی ساتھ اس کے ریزسٹر لگی ہوئی ہے یہ دو ریزسٹر کپیسٹر آر سی نیٹورک بن کے ایک ٹیونڈ سرکٹ بنتا ہے وہ سرکٹ کیا کرے گا کہ آپ کو سٹینڈر فرکوینسی جو آپ کی ہے وہ گزرنے دے گا اس سے اوور فرکوینسی کو یہ یہی سے ہی ڈسکریمنیٹ کر دے گا ختم کر دے گا اس سے ہم تھوڑا سا آگے چلیں میں باقی سپلائز کو بھی ساتھ لے کے چلے گے ہم پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک ایمیج دے دوں آئیڈیا دے دوں یہاں سے آگے اگر چلیں یہ لائن کو لے کے آگے چلیں یہ دیکھئے یہاں سے چلیں یہاں پہنچ گئے ہم اس ٹرمینل پہ یہاں پہ دیکھئے تو کیا ہے ایک ٹرمینل ایک جنکشن یہ بن رہا ہے اس جنکشن کو دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک ہمیں یہ کالا سا پرزہ لگا ہوا ہے جس کے اندر یہ گولڈن کلر کی وائرز لگی یہ دو سیکشن میں ہے اس کو ہم لائن فیلٹر کہا جاتا ہے ڈبل لائن یا ٹوین لائن یا ڈیون لائن فیلٹر کہا جاتا ہے تو یہ کیسے کام کرتے ہیں اس لائن میں تو ہم یہاں تک پہنچ گئے اس لائن کو دیکھیں گے تو یہاں سے چلتے ہیں فیوز فیوز کے ساتھ ایک پورشن بن گیا ہمارا وی اے کا وولٹج ارسپلر کا اور ساتھ ہی آگے سیکنڈ فنکشن یہ فیوز کا کنیکشن ہو گیا اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں تو یہ دوسری لائن کیپیسٹر پہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ آگے یہ ریزسٹر ہو گئی یہ ہمارا ہو گیا ہے فیلٹر سرکٹ اس سے آگے اگر دیکھیں گے تو یہ لائن یہاں پہ آکے انڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک ہمارا کمپونٹ ادھر لگا ہوا ہے اور ایک لائن یہاں پہ دونوں لائنیں یہاں پہ آکے انڈ ہو گئی ابھی جو آپ کی کرنٹ آئے گی جو وولٹج آئیں گے وہ یہاں سے اس کو مجبوراً اس پرزے میں سے گزرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے کہ یہاں سے اس کے چار کنیکشن ایک دو تین چار یہ لائن اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ ایک وائر ہی ہے وائر کا ٹکڑا ہے اس کو ایسے اس نے لپیٹا ہوا ہے اسے انڈکٹر کہتے ہیں جو کہ سرج کرنٹ سے بچاتا ہے ابھی ہمارا سرکٹ کیسے ہو گیا یہاں سے وولٹج آئے پہلی سیفٹی میں سے گزرے یہ کیا کرے گا ہائی وولٹج کو ارسٹ کرے گا ہائی وولٹج کی سیفٹی ہے یہ والی یہ آگئی ہائی فریکونسی کی سیفٹی آگئی اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کرنٹ کی سیفٹی آگئی اس کے بارے میں میں نے بات نہیں کی یہ دیکھیں اس پہ ایک سٹنڈرڈ ویلیو لکھی ہوتی ہے کہ یہ سرکٹ نے ڈیزائن کیا ہے اس نے کہا ہے یہ دو ایمپیئر سے زیادہ نہیں لے سکتا اگر سرکٹ آگئے کوئی شارٹ سرکٹ ہوگا کوئی پرابلم ہوگی والٹج بھی ٹھیک ہے اوور والٹج نہیں ہے فریکونسی بھی ٹھیک ہے لیکن سرکٹ کے اندر کوئی پرابلم آگئی سرکٹ کے اندر کوئی پرابلم آگئی تو اس کی وجہ سے یہ سرکٹ اوور کرنٹ لینا شروع کر گیا تو کیا ہوگا دو ایمپیئر سے جو ہی زیادہ لے گا تو یہ فیوز بلو ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو پہلی سیفٹی ہوگئی اوور کرنٹ یہ والٹج کی ہوگئی یہ فریکونسی کی ہوگئی تین سیفٹیز ہماری یہ ہمارا سرکٹ ہوگیا فیلٹر اینڈ سیفٹی سرکٹ یہ ہوگیا یہاں تک اگر ہم اس کو ابھی اس طرح دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ایک تو فیوز ہو گیا والٹج ریسٹر ہو گیا یہاں پہ آر سی نیٹ ورک ہو گیا ریسٹر اور ساتھ ہی لائن فیلٹر ہو گیا یہ چیزیں ہمارے پاس آگئیں اس کے اندر یہ چیزیں آگئیں اس کا کام کیا کیا ہو گیا اوور وولٹج اوور کرنٹ اوور فرکنسی اگر یہ چیزیں آئیں گی تو یہ سرکٹ اس کو پروٹیکٹ کرے گا پہلا بلاک ہمارا یہاں پہ کلیر ہو جاتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں اس کو بھی میں آپ کو ساتھ بعد میں آئی ڈام کر لیتے ہیں یا اور ساتھ ہی میں ادھر اس سرکٹ کر داتا ہوں یہ ایک اضافی کمپوننٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے انٹی سی نیگٹیو ٹمپریچر کوئیفیشنٹ ریزسٹر یہ ایک سٹنڈرڈ اوہم کی سٹنڈرڈ دس اوہم کی یا مختلف ویلیوز کی ریزسٹر ہوتی ہے انٹی سی انٹی سی کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے سیریز میں لگایا جاتا ہے یہی پہ سیریز میں لگایا جاتا ہے اور یہ کیسا ہوتا ہے ریزسٹر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ لائم ہوتا ہے یہ یا ریزسٹر کی طرح ہوتا ہے لیکن اس طرح سے اس کا سمبل اسطرح ہے یہ انٹی سی اس کو بلا جاتا ہے جونجو یہ آپ کے ایک تیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے جونجو تیمپریچر بڑھے گا اس سسٹم کے اندر تو اس کی ریزسٹنس کام ہوتی جائے گی اس کمپوننٹ کی یہ انٹرولی اس کی ریزسٹنس کام ہوتی جاتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا پروسیجر بھی میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے وہ آپ کو لے کے دے دوں گا اس کی تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو جو آپ کے پاس اس ایریا کا تمپریچر بڑھے گا بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ سسٹم کی کرنٹ کنزمشن بڑھ جاتی ہے جو ہی بڑھتی ہے اگر وہ کرنٹ کنٹرول نہیں ہوگی یہ یہاں سے کوئی کمپننٹ ڈیمیج ہوگا تو یہ اس کرنٹ کو کنٹرول کرواتا ہے اس کی ریزسٹنس ڈیکریز ہوتی ہے تمپریچر کے بڑھنے سے جونجی تمپریچر بڑھے گا یہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا تاکہ کمپوننٹ کسی پہ بھی اوورلوڈ ایفیکٹ نہ آئے اسی طرح ہی یہاں پہ فیوز آگیا چلیں اس کو میں تھوڑا اس کو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس سرکٹ کو سٹپ بائی سٹپ ہم چلتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو اس پہ ٹینشن نہیں لینے کے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اس سپلائی کو تو یہ دو لائن آگئی یہ دو لائن آگئی ایک لائن یہ لگی ہوئی ہے ایک لائن یہ لگی ہوئی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ بلیک کلر کا فیوز ہے یہ سپلائی ٹی وی سرکٹ کے اندر ایلی ڈی ٹی وی ہیں ایل سی ڈی ٹی وی ہیں ان کے اندر ہے اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کی پاور سپلائی ہے تو بھی اسی طرح کی ہے ڈیزائن تو مختلف ہو سکتا ہے سائز مختلف ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو بولیں گے یہ موبائل کا چارجر ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی وہی سیفٹیز ہیں اسی طرح ہی اگر آپ اس کو دیکھیں گے وہی سیفٹیز ہیں اس کے اندر دیکھیں گے تو وہی چیزیں ہیں یہاں پہ انپورٹ ٹرمینال آ گیا یہاں پہ کپیسٹر آ گیا کسی میں سیفٹی کم ہو گئی کسی میں زیادہ ہو گئی یہ سسٹم کے لحاظ سے ہے یہاں پہ دیکھیں تو انپورٹ کو سرد کرنے کے لیے اس نے ایک ہی فیوز لگا دیا کسی نے اس فیوز کی جگہ پہ ریزسٹر فیوز لگا دیا یہ فنکشن سیم ہے فلٹر اینڈ پروٹیکشن سرکٹ انپورٹ پہ ہے اس کو اس نے لگانا ہی لگانا ہے اس سیکشن پر یہاں تک ہم پہنچ گئے ہماری یہ سپلائی تھی آپ یہاں تک پہنچ گئے یہاں تک آ کے دیکھیں تو اس نے یہاں سے گزرنا ہے سب سے پہلا ٹیسٹ پوائنٹ آپ کا ولٹیج کے لیے آپ اس پہلا ٹیسٹ پوائنٹ ہمارا یہ آ گیا سپلائی کے اندر پہلا ٹیسٹ پوائنٹ آپ کا یہ ہو گیا یہ پوائنٹ اس سپلائی کو دیکھیں گے تو یہ پوائنٹ آ گیا میں ابھی ساری سپلائی کو آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر دیکھیں گے تو یہ ٹیسٹ پوائنٹ آ گیا یہاں پہ آپ کو ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی وولٹ ایسی ملنے چاہیے یہاں پہ آپ کے ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی وولٹ ہونے چاہیے اگر آپ کے ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی وولٹ اس جگہ پہ آ رہے ہیں that means کہ آپ کا یہ سرکٹ کلیر ہے اگر سرکٹ کلیر نہیں ہے تو آپ کا فیوز برن ہو سکتا ہے اس میں مین فیوز ہوتا ہے اس کے بعد یا آپ کا یہ ایسی ملنے اگر فیوز لگاتے ہیں لگانے کے بعد فیوز بار بار اڑ رہا ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں اس کو چیک کر لیجئے اگر یہ بھی نہیں ہے یہاں پہ بھی وولٹ ایسی ملنے چاہیے ہیں پہلا پہ ٹیسپنٹ آ کر یہ ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ وولٹ ایسی آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہے ہیں تو سوچ کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے آپ کا وہ سوچ کام نہیں کر رہا اگر سوچ کے اس سائیڈ پہ چیک کریں وولٹیج ہیں ایسی وولٹیج اگر ہیں تو ٹھیک ہے اگر وولٹیج آوٹپٹ پہ ہیں یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اس ٹرمینل پہ اس کنیکٹر پہ اس ٹرمینل پہ پہنچ گئے اگر آپ کا لیپ ٹاپ کا چارجر ہے تو یہاں پہ اگر وولٹیج آ رہے ہیں تو اگر آپ یہ فریج کا ریگولیٹر سرکٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیں تو یہ اس کے انپٹ ٹرمینل آ گیا یہ لائن اور یہ لائن اگر اس لائن کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ یہ سیدھی فیوز پہ جا رہی ہے یہ بلیک کلر میں فیوز لگا ہوا ہے یہ جتنے بھی انورٹر ایسی ہیں یہ سرکٹ انورٹر ایسی میں بھی لگتا ہے اور انورٹر فریج میں بھی لگتا ہے جو کیا تھا لیٹسٹ جدیترین فریجیں آ رہی ہیں فریزر آ رہے ہیں ان کے اندر بھی یہی سرکٹ ہے تو سیم ٹیکنالوجی ہے یہ فلٹر لگا ہوا ہے یہاں سے فیوز سے گزرنے کے بعد فلٹر میں سے ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس آگیا فلٹر سرکٹ اس کے بعد ریکٹی فائر ہے ہم ریج ہیں اس کو ہم تفصیل سے بعد میں دیکھتے ہیں ہم اسی کو لے کے بیسک سپلائی کو لے کے چلتے ہیں اگر آپ یہاں سے آگے چلے جائیں جب یہ یہاں سے آؤٹ ہوگی لائن یہ ہمارا پورشن یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا ختم ہو گیا میں اس کو پورشن بائی پورشن جیسے میں نے بلاک ادھر بنائے ہیں تو اس کو اسی طرح ہی ہم بلاک بنائیں گے یہ اس سرکٹ کے اندر یہ فسٹ بلاک ہمارا یہ بن گیا اس کا کام یہاں پہ فتن ہو گیا اس سے آگے چلے اس کوائل سے گزرنے کے بعد اگر آپ کے یہاں پہ وولٹیج نہیں مل رہے ایسی وولٹ تو کیا ہوگا آپ کا یہ فلٹر کوائل خراب ہو سکتی ہے لائن فلٹر جو ہے یہ انٹرنلی بریک ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ پہلے دو تین پرابلم ایسے آئے ہیں اس کے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پننے ہیں یہ لگی ہوئی تو ممکن ہے کہ یہاں سے ڈسکنیکشن ہو گیا بیڈ سولٹرنگ ہو گئی یہاں پہ وولٹیج ایسپلر شارٹ ہو گیا یا فیوز اڑ گیا ان میں سے کوئی بھی چیز اگر خراب ہے تو کیا ہوگا یہ کام نہیں کرے گا اس سے آگے چلیں تو یہاں پہ ایک اور فلٹر لگایا جاتا ہے جو کہ مزید پیوریفکیشن کرتا ہے فریکوینسی کی پہلے بلاک نے کیا کیا فلٹر اور سیفٹی کو کیا اوور وولٹیج اوور کرنٹ فلٹر فریکوینسی اس میں کون کون سے کمپوننٹ آگئے یہ ہم نے کونٹ کر لگے اس سے آگے ہمارے پاس آگیا ریکٹی فائر اس میں ہمارے پاس کیا ہے یا تو وہ بریج ہوگا بریج سرکٹ از ہول کمپوننٹ ہوگا یا چار ڈائوڈ ہوگے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں بریج ریکٹی فائر کیا کر رہا ہے بریج ریکٹی فائر ٹوین لائن ریکٹی فائر ہے ڈبل لائن ریکٹی فائر ہے جو کہ دونوں لائنز میں ریکٹی فکیشن کرتا ہے یہ کیسا ہے یہ دیکھئے چار ڈائوڈ لگ گئے پہلا ڈائوڈ اس کے بعد اس لائن کو دیکھیں یہ لائن آگئی ایک ہاف سائیکل کو یہ کرے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہی لائن یہاں پہ آگئی یہاں پہ آنے کے بعد یہ اس طرح ہو گیا اور یہاں پہ ایک ڈائوڈ ہور لگ گیا ابھی دیکھیں تو یہ اس طرح کر کے یہ ہمارے پاس ریکٹی فائر سرکٹ بن گیا بریج ریکٹی فائر سرکٹ ابھی یہ چار ڈائوڈ لگے ہیں اگر یہ چار ڈائوڈ فور ان ون ٹیک میں ہیں اس طرح سے ہیں تو بھی ٹھیک ہیں اس طرح سے ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر اس سے بڑا پیکج ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ چار ڈائوڈ لگ گئے ٹھیک ہے جی اگر اس میں دیکھیں گے تو اس میں یہ اس نے چار ڈائوڈ لگا دیئے سیپریٹ وان ٹو ٹری فور یہ فور ڈائوڈ لگ گئے اگر اس سرکٹ کو دیکھیں گے تو اس سرکٹ میں اس نے یہ بیٹری چارجر کے اندر یہ بریج ریکٹی فائر لگ گیا چھوٹا سا اگر اس سے نیکس سرکٹ میں دیکھیں گے آپ کے پاس اگر انرچی سیور ہے تو وہاں پہ بھی یہی چیز لگی ہوئی ہے اگر یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی چپ لگی ہوئی ہے چار پوائنٹ والی پوائنٹ چار ہی ہوں گے دو پہ ایسی آئے گی دو سے ڈی سی ملے گی اگر اس کو دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ فور پوائنٹ ٹرمینل لگ فور پوائنٹ کمپوننٹ لگ ہے اس ایم ڈی یہ بھی ڈائوڈی ہے ریکٹی فائر ہے ابھی اگر یہ کمپوننٹ لگا ہوئے آپ کے پاس تو اس کے یہ سنٹر دو پوائنٹ ایسی پوائنٹ ہے اور آوٹر پوائنٹ رائٹ سائٹ پہ نیگٹیو ہے جو کٹ والی سائٹ ہے وہ پازیٹیو ہے دوبارہ سن لیں کٹ کے بالکل نیچے اگر آپ کٹ اپنے لیفٹ سائٹ پہ رکھیں گے تو کٹ کے بالکل نیچے پازیٹیو آئے گا رائٹ سائٹ پہ اینڈ والا پوائنٹ نیگٹیو ہوگا درمیان والے پوائنٹ ایسی ہوگے اس کو دیکھ لیں اس کو بھی اسی طریقے سے رکھیں گے کٹ والی سائٹ لیفٹ سائٹ پہ رکھیں گے تو جو لیفٹ ون پوائنٹ ہے تو وہ پازیٹیو ہے رائٹ موس پوائنٹ نیگٹیو ہے سنٹرل ٹو پوائنٹ جو ہیں وہ اسی کے ہیں یہ چار پوائنٹ آگے ایک دو تین چار یہ چار پوائنٹ آگے یہ چار پوائنٹ ریکٹی فائر فور ان ون پیکج چاہے وہ یہ کمپوننٹ ہے یا ون بائی ون کمپوننٹ ہے تو یہ چار کمپوننٹ ہمارے پاس آگے یہاں پہ ہمیں ایک کپیسٹر ملے گا بڑا جس پہ اگر دیکھیں تو فور ہنڈرڈ وولٹ ڈی سی لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ فور ہنڈرڈ وولٹ کپیسٹر لگا ہوا ابھی ہوگا کیا یہاں تک ہمارے پاس ایسی وولٹج آئے یہاں پہ ہمیں ایسی وولٹج مل گئے اس کو ریکٹی فائی کرنے کے بعد کیونکہ ریکٹی فائر 1.41 سے آپ ضرب دیں گے 1.414 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے وولٹج یہاں پہ 300 پلاس وولٹج آئے گے یہاں پہ 330 وولٹ میں اسپوس کرتا ہوں ڈی سی ابھی ہمارا نیکسٹ ٹیسٹ پوائنٹ آگیا یہ والا اگر یہاں پہ آپ کو ڈی سی وولٹج مل رہے ہیں تو یہ سرکٹ آپ کا فنکشنل ہے ابھی اگر اس کو دیکھ لیں اس بلاک کو اس بلاک کو میں بلو کلر میں دے دیتا ہوں یہ بلو کلر ریکٹی فائر بریج سرکٹ اس میں چار بائیوڈ کپیسٹر ریکٹی فائر پلس کپیسٹر یہ ہمارے پاس دو چیزیں آگئے اس کا کام کیا ہو گیا اس نے فلٹر فلٹریشن کی تھی اس نے ریکٹی فائی کرنے کے بعد ڈی سی بنا کے کپیسٹر پر چارج کروا دیا ابھی یہاں پہ دیکھیں اس کو میں ابھی یہاں پہ لے چاہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ ولٹیج نہیں ملتے بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ یہ کپیسٹر کیونکہ پیپر کپیسٹر ہوتا ہے پولر کپیسٹر ہوتا ہے اس کے اندر آئل ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہوگا میکن ٹائپ کچھ بھی ہوگی تو اس کا انٹرنل جو مائکہ ہے وہ لیک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پیرلن میں لگا ہوا ہے یہ بعض اوقات اس کا انٹرنلی شارٹ ہو جاتا ہے جب یہ شارٹ ہوتا ہے جب یہ شارٹ ہوگا تو یہ ایک ڈائیوڈ کسی کو ڈیمیج کرے گا اگر آپ فیوز لگاتے ہو فیوز لگانے کے بعد وہ بار بار اڑ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ ان چار ڈائیوڈز کو چیک کر لیں ان فور ڈائیوڈز کو آپ چیک کر لیں ان میں کوئی ایک ڈائیوڈ جو ہے وہ کام ہمیشہ ڈائیوڈ پیر میں اڑتے ہیں یا چاروں اڑیں گے یا دو اڑیں گے اور ساتھ یہ کپیسٹر نکال کے آپ ٹیسٹ کر لیں کپیسٹر کے ٹیسٹ کرنے کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اس کی لنک مل جائے گی ڈائیوڈ کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اس کی لنک مل جائے گی انڈکٹر کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ نے وولٹیج اریسٹروں کو کیسے چیک کرنا ہے اینٹی سی کو کیسے چیک کرنا ہے یہ ساری ویڈیوز ہر کمپوننٹ کی علیدہ علیدہ میں نے اپنے انگلیش چینل پر حسیب الیکٹرونکس پر دیئے ہیں آپ کو لیکس وہاں پر مل جائے گے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تو اگر آپ اردو میں میری آئندہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کانڈلی میرے حسیب الیکٹرونکس تو اردو پر جائیں اس چینل کو دیکھیں تو اگر آپ انگلیش میں دیکھتے ہیں تو درسگل یہاں پہ ابھی ہمارے پاس میں بات کر رہا تھا کہ اگر یہ کپیسٹر انٹرنلی شارٹ ہو جائے گا جب یہ کپیسٹر شارٹ ہوگا آپ ڈائیوڈ چینج کرتے ہو ڈائیوڈ دیکھتے ہو ڈائیوڈ جلا ہوا ہے ڈائیوڈ ڈیمیج ہے ڈائیوڈ پھر سے ڈیمیج ہو جائے گا ڈائیوڈ کے شارٹ ہونے کی ڈیمیج ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ کپیسٹر ہوتا ہے ہوئے تو اس کپیسٹر کو لازمی سے چیک کریں پہلا آپشن ابھی اس سے آپ آگے آ جائیں یہ 330 وولڈ کو لے کے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک کمپوننٹ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ یہ والا اس کو آر ون کے نام پہ وہ کہہ رہا ہے اور یہ انٹی سی ہے یہ بھی کرنٹ ریگلویٹر ہے کسی کے اندر یہ لگا ہوا ہوگا کسی کے اندر نہیں ہوگا ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ اگر میں کہہ دوں گا کہ یہ لگا ہوا ہے کسی ایک سیریز ریزسٹر ہے یہ دس اہم کی پانچ اہم کی نو اہم کی ریزسٹر ہوتی ہے یہاں پہ یہ وولٹیج ہمارے پاس اس جگہ پہ آ گئے یہاں پہ آنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ گیا ٹرانسفارمر ابھی ٹرانسفارمر کی یہاں پہ آ گئے پلس تھری ہنڈرڈ وولٹ جو بھی یہاں پہ ہے تھری ہنڈرڈ ہیں تھری ہنڈرڈ تھرٹی ہیں یا جو بھی وولٹیج ہیں جو بھی وولٹیج ہیں وہ یہاں پہ آ گئے آپ کے پاس پازیٹیو لائن یہاں پہ آ کے کولیکٹ ہو گئی یہ پازیٹیو لائن یہاں سے چلی اگر دیکھیں تو یہ کپیسٹر کا ایک انڈ یہ ہے یہ تو میں بتانا بھولی گیا یہ بریج ریکٹی فائر کی آؤٹپٹ اگر دیکھیں تو ایک لائن اگر اس کو دیکھیں گے مزید تفصیل سے تو یہ ڈائیوڈز کے جو نیگٹیو انڈ ہے وہ کپیسٹر کے ایک انڈ پہ ملے ہوئے ہوگے اور پازیٹیو انڈ ایک سائٹ پہ ملے ہوگے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ڈائیوڈز کے یہ دو اگر دیکھیں تو دو پوائنٹ اگر دو پوائنٹ اینوڈ اس کے کپیسٹر کے ایک انڈ پہ چلے گئے اور اینوڈ اس کا کیتھوڈ اس کا کیتھوڈ یہ دونوں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کپیسٹر کے ایک انڈ پہ چلے گئے کہاں پہ چلے گئے کپیسٹر پہ یہ ہو گیا پازیٹیو انڈ یہ والا کپیسٹر کا انڈ پازیٹیو ہو گیا اور جس پہ اس کے کیتھوڈ اینوڈ لگے ہوئے ہیں وہ ہے نیگٹیو انڈ کپیسٹر کا نیگٹیو انڈ اس کو میں تھوڑا سا گھما کے اگر دکھاؤں گا تو یہ نیگٹیو پٹی لگی ہوئے یہ والی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائیوڈ کے کیتھوڈ سے ہمیں پازیٹیو والٹیج ملے اور کپیسٹر پہ آگئے اس انڈ سے والٹیج ملے اور کپیسٹر کے نیگٹیو انڈ پہ آگئے اینوڈ سے والٹیج ملے نیگٹیو انڈ پہ چلے گئے ابھی ہمیں کپیسٹر پہ یہاں پہ تری ہنڈرڈ تھلٹی تری ہنڈرڈ فورٹی تری ہنڈرڈ وولٹ یہاں پہ ملیں گے ہمارا یہ سرکٹ سیکنڈ پورشن کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ آکے ہم نے ڈی سی وولٹج بنا لیے اے سی آئی اے سی وولٹج آئے اے سی وولٹج فلٹر کرنے کے بعد سوچنگ کرنے کے بعد مختلف سیفٹی سے گزارنے کے بعد ہم نے بریج سے گزارے بریج سے گزارنے کے بعد یہاں پہ ہم نے بنا لیے تری ہنڈرڈ تھرٹی وولٹ ڈی سی اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کر لیا ابھی ہم ڈی سی کو اے سی میں کنورٹ کریں گے آپ کہو گے یہ کون سے کرتود کر رہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں جس نے یہ پاور سپلائی بنائی ہے وہ کر رہے یہ جو بھی ڈیزائنر ہے اگر میں بھی پاور سپلائی ڈیزائن کرتا ہوں تو میں بھی ایسے ہی کروں گا اس پاور سپلائی کو دیکھ لیجئے اس میں بھی وہی کام ہوا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ اس کا انپٹ ٹرمینل آگیا ابھی میں مختلف سپلائی ہوں اس سرکٹ کو لے کے آپ ساری پاور سپلائی سافت لے کے چلیں یہ لائن یہاں پہ آئی دو لائنیں اس لائن کو اس نے یہاں سے گزارا فلٹر میں سے گزارنے کے بعد سیدھا اس نے کہاں پہ دے دیا ان ڈائیوڈز کے اوپر یہاں پہ چار ڈائیوڈ دے دیئے یہاں پہ اس نے بکڑا آپ کہو گے یہ کیا سائنس ہے یہاں پہ اس نے سیفٹی کام رکھی صرف ایک ہی فیوز لگا دیا یہاں پہ جسٹ ٹون لی انہیں ون فیوز لگایا ہے باقی اس نے نہ فلٹر کپیسٹر نہ کوئی اور کیوں کہ کوالٹی وائز یہ ڈاؤن ہے اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیا اچھا ڈائیوڈ سے گزارنے کے بعد اس نے ڈائیوڈز لیے کپیسٹر پہ کپیسٹر کے ایک ہنڈ پہ کپیسٹر کے دوسری ہنڈ پہ یہاں پہ آپ کو سیم وہی ولٹیج یہاں پہ ملنے تھے جو ولٹیج آپ کو یہاں پہ ملنے تھے وہی ولٹیج آپ کو یہاں پہ مل گئے اس کپیسٹر کے اس ہنڈ پہ اس میں بھی وہی کہانی ہوگی اگر آپ کے فیوز بار بار اڈ رہا ہے تو یا تو یہ کپیسٹر ڈائیوڈ شارٹ ہیں یا کپیسٹر شارٹ ہیں اگر ڈائیوڈ اڈ رہے ہیں ڈائیوڈ ڈیمیج ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ کپیسٹر اس کا سبب بنے گا یا اس سے نیکس سرکٹ پرابلم کرے گا تب بھی فیوز اڑے گا جب بھی اوور کرنٹ ہوگی تو یہ ابھی آپ کے پاس موبائل چارجر ہے آپ کہتے ہیں موبائل چارجر کام نہیں کرتا تو اس کا بھی طریقہ کار ہوئی ہے اب یہ دیکھیں تو وہی چار سو ولٹ کا کپیسٹر جو آپ کا ادھر لگا ہوئے ہیں وہی فور ہنڈر ولٹ کا کپیسٹر یہ لگا ہوئے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس بریج سے گزارنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے ویری کیرفولی یہ لائن آئی ایک لائن پہلی اس جگہ پہ آئی اور دوسری لائن کو دیکھیں گے تو یہ لائن ہماری ابھی چھوٹے سرکٹ کو دکھانا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہاں یہ ابھی دیکھیں یہ لائن آئی بریج کے ایک سیٹ پہ آگئی یہ لائن آئی زیرو اہم کی ایس ایم ڈی فیوز ریزسٹر ہے یہاں پہ آئی بریج سے گزار دی یہاں پہ اس نے کوئی لائن فلٹر کوئی کچھ نہیں لگایا جسٹ اولی ایک ریزسٹر لگائی اگر آپ کا چارجر کام نہیں کرتا اور آپ کو یہاں پہ وولٹیج نہیں ملتے تو اس ریزسٹر کو تو چیک کر لو اگر یہ ریزسٹر شارٹ ہے یہاں پہ جمپر لگا دو فیوز لگا دو چھوٹا سا تاکہ یہاں پہ وولٹیج پہنچ جائے اگر آپ اس سے آگے دیکھیں گے تو یہ وولٹیج اگر یہاں سے دیکھیں گے تو یہ لائن آگئی ایک ایک لائن اگر یہ دیکھیں گے تو یہ لائن یہاں سے گزرتے ہوئے یہ بریج کی آؤٹپٹ ہے بریج کے دو اینڈ ایسی والے یہ آگئے ڈی سی یہاں سے ایک لائن یہ آگئی اور دوسرے لائن سے یہاں پہ آگئی آپ کا کام پورا ہو گیا ٹھیک ہے جی ایسی آپ نے یہاں پہ دی ڈی سی آپ کو مل گئی سیفٹی میں اس نے صرف اور صرف یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے فلٹر اینڈ سیفٹی میں تو اس نے کیا کیا کہ فیوز صرف ایک رزسٹر لگا دی باقی یہ ساری چیزیں کاٹ دی چھلیں ہم کسی اور سرکر کو دیکھ لیتے ہیں اس کو دیکھ لیں یہاں پہ آگئے آپ کے ایسی انپٹ ٹرمینل یہ دو ٹرمینل پہلے ٹرمینل کو دیکھیں گے تو یہاں سے یہ کپیسٹر آگیا جو کہ ایک لائن پہ ایک لائن ادھر لگی ہوئی ہے دوسری لائن کو دیکھیں گے تو یہاں سے ہوتے ہوئے یہ ہمارا فیوز لگا ہوا ہے اگر یہ دیکھیں تو یہ لائن فیوز کے ایک انڈ پہ فیوز کے دوسری انڈ پہ فیوز کا دوسرا انڈ کپیسٹر کے ایک انڈ پہ چلا گیا یہ فلٹر کپیسٹر اگر آور کرنٹ ہوگی تو فیوز جلے گا اگر آور کرنٹ نہیں ہوگی آور فرکوینسی ہوگی تو یہ اڑ جائے گا یہ کپیسٹر شارٹ ہو جائے گا اور اس کو بچا لے گا اس سے اگر آگے دیکھیں تو یہ لائن سیدھی اس انڈکٹر بچا دی گی لائن فلٹر پہ اور یہ لائن دیکھیں تو اس انڈکٹر پہ چلی گی یہاں سے جو والٹج گزریں گے گزرنے کے بعد آگے دیکھیں اس دو پوائنٹ پہ چلے گا اور اس کو دیکھیں گے تو اس دو پوائنٹ پہ یعنی ہماری ایک لائن یہاں سے آتے ہوئے فلٹر سے گزرے گی اور اس پوائنٹ پہ آ جائے گی دوسری لائن یہاں پہ آئی فیوز سے گزرتے ہوئے فلٹر سے گزرتے ہوئے اس ڈائوٹ کے اس سینڈ پہ آگی ابھی اگر دیکھیں تو اس کو ایسے کر کے دیکھ لیں تو وہی چار ڈائوٹ سیم فور ڈائوٹ فور ڈائوٹ اگر آپ اس کو میں تھوڑا سا کلیر ویو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ آگئے کپیسٹر یہ دیکھیں تو یہ لائن میں لی ہوئی ہے اس کو دیکھیں گے تو یہ لائن میں لی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس فضل یہ ہمارا کپیسٹر آگیا اگر آپ کو یہاں پہ ڈی سی وولٹیج 300 وولٹ پلس نہیں ملتے تو دیٹ وینز کہ ہمارے اس سرکٹ میں پرابلم ہے ایسے ہی آپ کے پاس اگر لیپٹاپ کا چارجر ہے تو اس میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہی فلٹر سرکٹ ایک لائن دیکھیں یہاں پہ آئی اس کو اگر آپ دیکھیں گے یہاں سے گزرنے کے بعد اس جگہ پہ آئی اس کے بعد آگے دیکھیں تو ایک ریزسٹر لگی ہوئی ہے جو کہ فیوز ریزسٹر ہے پوائنٹ ون اہم کی زیرو پوائنٹ ون اہر ہاف وات یہ فیوز ریزسٹر آگئی اس سے دیکھیں گے آگے تو انٹی سی لگا ہوا ہے اور یہ آگئی بریج ریکٹی فائر کے سنٹرل پوائنٹ پہ جو میں نے آپ کو یہ بریج ریکٹی فائر بتایا ہے یہ بریج میں نے اس سے نکالا ہے تو یہ اس کے سنٹرل پوائنٹ پہ آگئی بریج کے سنٹرل پوائنٹ پہ آگئی دوسری فیوز ریزسٹر سے ہوتی ہوئی گزرنے کے بعد انٹی سی سے گزرنے کے بعد یہاں پہ آگئی یہاں سے ہمیں ڈی سی وولٹیج مل جائیں گے ایک لائن یہ آگئی یہ کپیسٹر کا پازیٹیو ٹرمینر ہو گیا یہ نیگٹیو ہو گیا یہاں سے کپیسٹر میں نے نکال دیا ہے کپیسٹر کا خراب تھا تو یہاں پہ ہمیں ڈی سی وولٹیج مل گئے یہاں تک تو ہماری کہانی ہوگی پوری میرے خیال میں یہ ویڈیو آپ کو بور کرے گی لیکن آپ کو سننی پڑے گی آپ کو دیکھنی بھی پڑے گی سننی بھی پڑے گی اگر آپ نے یہ سیکھنی ہے تو اچھا جی اس سے آگے ہمارا سیکشن آ جاتا ہے پی ڈبلیو ایم پلس ویٹھ مادولیٹر آپ کو کہ یہ ایک نئی سکانی شروع ہو گئی اس کو کانٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا سبجیکٹ اور رکھتا ہوں کیونکہ ہم پاور سپلائی مکمل ٹرٹوریل کر رہے ہیں مکمل سیکھیں گے اور پھر اس کو پریکٹیکل کریں یہ میرے پاس الیکٹرانک کی ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے جو کہ پریکٹیکل ٹربل شوٹن پہ ہے اس کے بعد ہم وہ بھی کریں گے آپ کہتے ہو پی ڈبلیو ایم یہ ہمارے پاس ایک لائن آگئی یہ سیکھل لائن آگئی یہ تھرڈ لائن آگئی یہ ایکارڈنگ ٹو سکیل تو نہیں بنا رہا ہوں لیکن چلیں سمجھنے کے لئے کافی ہے ہمارے پاس ایک ٹرانس فارمر ہے یا ایک میں ایکزمپل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک سوچ ہے اس سوچ کو آپ مینولی آپریٹ کرتے ہو آن آف کرتے ہو ایک سیکنڈ کی درگیہ ہوا ہے اس کے ساتھ سوچ لگا ہوا تھا تاکہ اس سے بنا ٹریکٹیکل سمجھتا ہے یہ میرے پاس ایک سوچ ہے اس کے سامنے میں نے ایک لیمپ لگایا ہوا ہے ایک لیمپ لگایا لیمپ لگانے کے بعد اس سوچ کو میں آن آف کر رہا ہوں ایک خاص ٹائم سے ایک سیکنڈ آن یہ میں کہتا ہوں پانچ سیکنڈ آن پانچ سیکنڈ آف پانچ سیکنڈ آن آف سیم سپیڈ سے سوچ کروں گا تو جو ہمارا آن آف کا ٹائم ہے میں کہتا ہوں وہ ففٹی پرسنٹ ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی سرکٹ کرے گا وہ آدھے ٹائم کے لیے آن ہوگا آدھے ٹائم کے لیے آف ہوگا سفٹی پرسنٹ ڈیوٹی سائیکل اس کو کہیں گے ہم یہاں پہ ہمارا ڈیوٹی سائیکل ہو گیا ففٹی پرسنٹ اس کو آن کیا آف کیا آن کیا آف کیا آن کیا آف کیا اس کے بعد اگر دیکھیں کیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سرکٹ کا آن ٹائم ہے جو بھی سرکٹ آپ نے آگے لگایا ہوئے آپ لیمپ لگایا ہے آپ نے کوئی بھی چیز لگائی ہے یہ آپ کنسپٹ کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اس پاور سپلائی کی سمجھ ساری آگئی یہ ہمارا آن ٹائم ہو گیا جس کے اندر ہم کسی بھی سرکٹ کو آن رکھیں گے ابھی یہ اتنے پورشن میں وہ چیز آن ہوئی اتنے پورشن میں آف ہوئی اتنے پورشن میں آن ہوئی اتنے پورشن میں آف ہوئی آن آف آن آف یہ ایک برابر ڈسٹنس لگا لیں آپ اس کو یہاں پر اگر دیکھیں گے آپ تو یہ اتنے ٹائم کے لیے آن ہو رہی ہے یہ ہے ففٹی پرسنٹ ڈیوٹی سائیکل اگر آپ کے پاس آپ کہتے ہیں یہ میں نے پانچ سیکنڈ آن رکھا تھا پانچ سیکنڈ آف رکھا تھا اگر میں کہتا ہوں اس کو میں ایٹ سیکنڈ آن رکھوں آٹھ سیکنڈ آن رکھوں آن کیا آٹھ سیکنڈ آن رکھنے کے بعد دو سیکنڈ کے لیے آف کیا پھر سے آن کر دیا آٹھ سیکنڈ آن رکھا آف کر دیا دو سیکنڈ آف رکھا آن کر دیا سیم ایسا ہی یہاں پہ 50% لوڈ آپریٹ ہو جائے تھا اگر میں نے اس کو بڑھا دیا ہے انکریز کر دیا ہے تو یہ کیا ہوگا 80% ڈیوٹ سیکل ہو جائے گا یعنی دس سیکنڈ میں سے آٹھ سیکنڈ ہمارا لوڈ آن رہے گا دو سیکنڈ آف رہے گا یہ ایک مثال دے رہا ہوں اگزیمپل دے رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لئے اس کے بعد اگر میں ایک ایسا نظام کر دوں جس میں میں اس کو دو سیکنڈ آن رکھوں دس سیکنڈ کا ٹائم ہم نے وہی رکھا ہوا ہے ہمارے پاس تین کنڈیشن آگئی تین کنڈیشن آگئی اگر آپ یہ ہے آن پیریٹ جس کے اندر آپ نے نیکس سیکنڈ کو آن رکھنے اب یہ دیکھیں یہ میں نے دو سیکنڈ کے لئے آن کیا آف کر دیا آف کرتا رہا اتنا ٹائم چلا آٹھ سیکنڈ ہو گئے پھر میں نے آن کر دیا آٹھ اور دو دس سیکنڈ دس سیکنڈ میں سے میں نے دو سیکنڈ آن رکھا آف کر دیا آن رکھا آف کر دیا آٹھ سیکنڈ آف رکھا دو سیکنڈ کے لئے آن کیا ہے کہ یہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہو گیا دس میں سے دو سیکنڈ ہمارے آن رہے اور باقی جو ہے آف رہا ابھی تو اس سے کیا ہوگا یہاں پہ جو پاور سٹنڈرڈ ریٹ پہ ٹرانسر ہو رہی تھی جو سوچنگ آن آف ہو رہی تھی جو بھی آگے کام ہو رہا تھا وہ سوٹی پرسنٹ ہو رہا تھا جب ہم نے سوچنگ کی سپیڈ بڑھا دی تو کام زیادہ ہونا شروع ہو گیا جب ہم نے سوچنگ کی سپیڈ کم کر دی تو کام آگے جو ہونا تھا وہ کام ہونا شروع ہو گیا اگر آپ نے میری اس بات پر متفق ہیں تو اس سے ہم آگے چلتے ہیں میں دوبارہ بتاتا ہوں ہم نے ایک ایسا میکنزم تیار کر لیا ایک ایسا سسٹم تیار کر لیا ایک ایسا ہم نظام تیار کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہو گی تو یہ فریکونسی ہماری ٹائم تو وہی رہ گیا لیکن اس کے آن آف کا پیریڈ ہم نے کم زیادہ کر دیا یہاں پہ زیادہ ٹائم کے لیے آن رکھا ڈیوٹی سیکل بڑھا دیا بڑھانے سے کیا ہوگا کہ آگے جو پاور ٹرانسفر ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی ابھی اسی کو میں لے کے آتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ہم نے یہ والٹیج لالی اور یہاں پہ ایک ہمارے پاس سوچنگ سرکٹ آ گیا ابھی آپ مختلف سرکٹ دیکھیں گے ان کے اندر کیا ہے کہ کسی کے اندر اس میں لگائی ہے کے اے تھری ایٹ فور ٹو آئیسی لگی ہوئی ہے کسی پہ ٹویلٹی سیون سیون ون لگی ہوگی کہیں پہ ایٹ فائیٹ زیرو ایٹ لگی ہوگی یا زیرو زیرو لگی ہوگی کچھ بھی لگا ہوا ہے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں اور کسی جگہ پہ اس نے پک لگا دی ہے کسی جگہ پہ اس نے پروسیسر لگا دی ہے کیا چیز ہے اس کو چھوڑ دیں ایک بلاک کو سمجھیں اس کو ہم کیسے دیکھیں گے اگر اس سرکٹ کو دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک سٹینڈ الون سوچنگ سرکٹ لگا ہوا ہے یہ جو سوچنگ سرکٹ ہے یہ والا سوچنگ سرکٹ اس کو ہم کہتے ہیں پی ڈبلیو ایم پلس ویڈھ مادولیٹر سٹینڈڈ ریٹ پہ جب چل رہا ہے تو یہ ایک سٹینڈڈ فرکوینسی پہ سوچنگ کروائے گا اس سرکٹ کو جو میں نے کہا تھا کہ آن آف کروائے گا جو یہ مینول سوچ تھا ہمارے پاس اس کو الیکٹرانیکلی ایک آئی سی سے ایک کمپوننٹ سے یا کسی بھی ایسی سیٹ آف کمپوننٹ سے سوچ کروایا گیا کہ وہ آگے پاور کو ٹرانسفر کروائے ابھی یہ سوچنگ سرکٹ کیا ہے یہ جو آئی سی ہوگی اس نے کرنا کیا ہے یہ دو تین چیزیں لے گی سب سے پہلے تو اس کے بائسنگ وولٹے جا گئے کوئی بھی آئی سی ہوگی ٹی ایل فائی نائن فور ہے فور نائن ون ہے فائی نائن ون ہے فائی فائی فور ون ہے کچھ بھی ہے چھوڑ دیں اس چیز کو آپ صرف اس کی ڈاٹا شیٹ دیکھیں آپ کو پتا چل دے گا کون سی پین پہ وی سی سی آئی کون سی پین گراؤنڈ ہے کہاں سے اس نے سوچنگ کروانی ہے کیا طریقہ کار ہے ہر آئی سی کا ڈیفرنٹ سٹائل ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کسی آئی سی میں اس کو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں یہاں پہ آگئی پہلی چیز اس کی وی سی سی آگئی دوسری چیز آگئی اس کا گراؤنڈ تیسری چیز ابھی اس کے اندر کیا آگئی کہ اس کے ساتھ آپ نے ایک ایک ایکسٹرنلی پروگرام کمپونٹ لگا دیئے اس میں آر ہوگا سی ہوگا ریزسٹر اور کپیسٹر ہوگا جو کہ اس کو ایکسٹرنلی ہم ڈیزائن کر کے دیتے ہیں کہ جی یہ فریکوینسی جنریٹ کرنے کے لیے آپ یہ لگانے ہیں آپ نے ہر چپ کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے جو ڈیزائنر ہے وہ ڈیزائن کرتے وقت وہ کمپونٹ لگائے گا وہ آر ہے ریزسٹر ہے کپیسٹر ہے وہ اس نے خود سے ویلیو کلکوڈیٹ کر کے وہ اس کی آوپٹ فریکوینسی لگے گی اچھا اس کے بعد یہاں پہ اس کی آ جائے گی فیڈ بیک فیڈ بیک فیڈ بیک میں دو تین طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں ایک آ گیا اوور کرنٹ اوور کرنٹ سینس آ گیا آوٹ پوٹ میں ٹھیک ہے جی کہ اگر آپ کی کرنٹ سینسر کرنٹ اوور کرنٹ بھی نہیں ہم اس کو کرنٹ سینسر کہیں گے کرنٹ سینس اکثر اور بیشتر ٹرانسفارمرز کے اندر یہ جو ہم ٹرانسفارمرز دیکھیں گے ابھی یہاں پہ جو چاپر ٹرانسفارمرز کو کہا جاتا ہے جو کہ چاپنگ کرواتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں ابھی اس ٹکا پہ آجیں 300 وولٹ جو ہم نے کپیسٹر سے لیے کپیسٹر یہ والے والٹیج اس انڈ پہ یہ سیدھے کہاں چلے گے ٹرانسفارمرز کے اس لائن کے اوپر چلے گے اس پینڈ کے اوپر چلے گے یہ کپیسٹر ہمارا ڈائریکٹلی اس ٹرانسفارمرز کے اوپر کنیکٹ ہے پہلی پاور سپلائی میں اگر اس موبائل چارجر کو دیکھیں گے تو اس کی بھی یہ لائن سیدھی ٹرانسفارمرز پہ آگئی اس انڈ پہ اگر اس سپلائی کو دیکھیں گے تو اس کی بھی یہ لائن یہ کپیسٹر ہے کپیسٹر کی یہ لائن سیدھی آگئی ٹرانسفارمرز کے اس انڈ پہ اس انڈ پہ پازیٹیو لائن اس انڈ پہ آگئی اگر یہ موبائل چارجر ہے تو اس کا یہ پازیٹیو انڈ اگر دیکھیں گے تو یہ سیدھا کپیسٹر کے اس ٹرمینل پہ آگئی یہ دیکھیں یہ لائن سیدھی اس ٹرمینل پہ آگئی کیوں نہیں ایک یہ کسی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آپ کپیسٹر کا یہ انڈ دیکھیں گے تو سیدھا یہ آگیا یہ درمیان میں ایک انڈ ہے کپیسٹر کا یہ دیکھیں یہ کپیسٹر کا پازیٹیو اس کو سیدھا آپ اٹھائیں تو یہ کہاں چلا گیا اس ٹرمینل پہ یہ ٹرمینل دو ٹرمینل کون سے ہیں یہ اس ٹرانسفارمر کے یہ والے دو ٹرمینل تو اس کا بھی یہ پازیٹیو ٹرمینل پازیٹیو ٹرمینل کو آپ سیدھا دیکھیں گے تو سیدھا یہ آکے یہاں سے ہوتا ہوا اس ٹرانسفارمر پہ آگیا یہ سیدھی لائن اس ٹرانسفارمر پہ آگیا سب میں کہانی ایک ہے اس کو دیکھیں گے تو کپیسٹر کا ایک انڈ سیدھا ٹرانسفارمر پہ آگیا ابھی ٹرانسفارمر سائز میں مختلف ہو سکتا ہے ڈیزائن میں مختلف ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہوگا لیکن تمام کپیسٹر جتنے بھی ہیں اگر اس کو دیکھیں گے تو اس کا بھی پازیٹیو ٹرمینل اس کپیسٹر کا بھی پازیٹیو ٹرمینل کپیسٹر سے اس ریزسٹر سے ہوتا ہوا سیدھا ٹرانسفارمر پہ آگیا یہ دیکھیں یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے بڑا چار سو وولٹ والا چار سو وولٹ سے سیدھا ریزسٹر ریزسٹر سے ہوتا ہوا سیدھا کپیسٹر کے اوپر فیوز ریزسٹر سے ہوتا ہوا ابھی آگئی سیکنڈ ہنڈ کی بات اس ہنڈ کی یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا یہ پوائنٹ ہمارا کلیر ہو گیا کہ جی کپیسٹر کے یہ پازیٹیو والٹیج ڈائریکٹلی ٹرانسفارمر پہ آگئے ابھی بات آجاتی ہے سوچنگ کی سوچنگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کچھ بھی لگا ہوا ہوں سوچنگ کے لیے اس نے کچھ بھی لگایا ہوا ہوں 3842 ہے کوئی بھی آئیسی لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ اس نے ہاں بات کر رہے تھے سوری فیڈبیک کی کہاں سے کہاں نکل گئی بات کرانٹ سینس کی ایک سائٹ تو ہماری آگئی وولٹیج والی یہ والی سے یہ وولٹیج پازیٹیو لائن آگئی یہ والی نیگٹیو لائن کو دیکھیں گے تو نیگٹیو لائن ہماری سیدھی چلے گی ان پوائنٹس کے اوپر نیگٹیو لائن کپیسٹر کا انر اینڈ نیگٹیو ہے اور یہ انر اینڈ کہاں پہ لگ گیا ایفی ٹی کے ایک انڈ پہ لگ گیا ٹھیک ہے جی اور یہ انڈ ابھی کرے گا کیا ایفی ٹی نے یہ نیگٹیو سپلائی لے لی پیو ڈبلی ایم کو ڈرائیور کو ہم یہ اس کو سپریٹلی ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ تھری ہنڈر وولٹ آگئے یہاں پہ ہمارا آگیا سوچ یہ جو تھری ہنڈر وولٹ تھے ٹپیسٹر کا میگٹیو انڈ یہاں پہ آگیا یہ اس میں ایفی ٹی ہو سکتی ہے بی جی ٹی ہو سکتا ہے آئی جی بی ٹی ہے کچھ بھی ہے انسولیٹڈ گیٹ ہے جو کچھ بھی ہے بات ایک ہی ہے بات اس کا کام سوچنگ کروانا ہے اور اس کو یہاں پہ ملے گی ڈرائیو یہ ڈرائیو ابھی کہاں سے آئے گی ڈرائیو دی لے گی اس کو اس سے پی ڈوی ایم سے ابھی کچھ چپ کچھ آئی سیز وہ سیپریٹ پی ڈوی ایم ہوتی ہیں کچھ وہ بیل ٹین ہوتی ہیں کسی کے موسفٹ اندر لگا ہوا ہے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں آپ صرف اتنا جانے کہ پی ڈوی ایم پلس موسفٹ یہ ایک ہی سرکٹ ہے یہ دو پورشن میں بھی ہو سکتا ہے ایک پورشن میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ یہ حد دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ آئی سی اور اس کے ساتھ لگے ہوئے کمپوننٹ ایک بن گئے اگر ہم اس سرکٹ کو دیکھیں گے تو یہاں پہ جسٹ اس نے ایک آئی سی لگا دی یہ والی صرف ایک آئی سی لگ گئی یہی آئی سی سارا کام کرے گی یہ سوچیں بھی کرے گی اگر یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ چپ لگ گئی چپ لگنے کے بعد ساتھ ایفیٹی لگا دی اس میں ایفیٹی ڈرائیو کرے گی بات یہ کی ہے یہاں پہ اس نے آئی جی بی ٹی لگا دیا اگر آپ بہت بڑی پاور سپلائی کو دیکھیں گے تو اس میں ایک اور چیز ہوگی لیکن چیز ورکنگ پرنسپل سیم ہے اس کی جگہ پہ اگر ایسی آگ لگ گئے ہیں یہ کی بات ہے اگر یہاں پہ اس نے آئی جی بی ٹی لگا دی ہے ایک ہی بات ہے اگر اس نے بی جی ٹی لگا دیا ہے ٹرانسٹر لگا دیا ہے ایک ہی بات ہے اس میں ایک تو لے لی فیڈ بیک فیڈ بیک آئے گی اس کو دو طرح کی ایک ہوگی کرنٹ سنس کرنٹ سنس جو ہی فرسٹ پلس یہ جنریٹ کرے گا یہ سرکٹ تو ساتھ ہی اس ٹرانسفارمر کے دو انڈ اس میں مختلف طرح کی آر سی فیڈ بیک ہوتی ہے آر سی فیڈ بیک ہوتی ہے آر سی فیڈ بیک ہوتی ہے آر آل سی آر سی آر سی آر سی جو بھی اس کی فیڈ بیک ہوگی وہ ڈیزائنر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سرکٹ کو کتنا کمپلیکیٹڈ بناتا ہے کتنا سیف بناتا ہے کتنے اچھے طریقے سے اس پر استعمال کرے گا وہ اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دو لائنیں اگر دیکھیں گے ہم ایک لائن تو اس کی گراؤنڈ کے ساتھ مل گئی یہ والی لائن یہ کپیسٹر کے نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ دوسرا انڈ دیکھیں گے تو یہاں سے ہوتا ہوا یہ انڈ یہاں سے ہوتا ہوا یہ ریزیسٹر سے ہوتا ہوا کیا کرے گا اس آئی سی کو مل جائے گا وابسی جب یہ سوچنگ کرے گا وہ والٹیج یہاں پہ انڈیوس ہوں گے ٹرانسفارمر ایکشن ہوگا میوچل انڈیکشن ہوگی اس کا فلکس اس کو کاٹے گا اس میں والٹیج انڈیوس ہوگے آگے ایک کرنٹ فلو کرے گی ایک واپسی سائیکل چلے گا وہ واپسی کاؤنٹر ای ایم ایف اس چوک کو کاٹے گی اس کوائل کو کاٹے گی پرائیمری کے پوروشن کو کاٹے گی تو یہ والٹیج دوبارہ سے اس آئیسی کو فیڈبیک میں مل جائیں گے جب یہ وولٹیج ملیں گے یہ آئیسی اپنی سوچنگ شروع کر دے گی اچھا ابھی اگر سٹینڈرٹ کرنٹ ہے اس کی وان امپیر وان امپیر سے اگر یہ سرکٹ ایکسیل کرنا شروع کرے گا تو سیکنڈری میں کرنٹ زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گی جب کرنٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے جو سیکنڈری کا مگنیٹک فیلڈ ہے وہ بھی بڑھے گا جب بڑھے گا تو اس کو کیا کرے گا زیادہ کٹے گا اس کو کٹ کرے گا جب کٹ کرے گا تو یہاں پہ وولٹیج بڑھیں گے جب فیڈبیک بڑھے گی اس کی تو یہ کیا کرے گی اس آئیسی کی سوچنگ کو تیز کر دے گی جب اس کی سوچنگ زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا یہاں پہ جو اس کی سوچنگ ہے دو ٹرمینال ابھی یہ دیکھیں یہ اس کی نیگٹیو ٹرمینال یہاں پہ آیا اس نے سوچنگ کروانے کے بعد اس آئیسی کا آئٹپورٹ ٹرمینال یہ ہے یہ ٹرانسفارمر پہ آگئی یہاں پہ ایک اس نے یہ سنسر لگا دی سنسر رزیسٹر لگا دی کوائل ہے اس کے تھو اس انڈکٹر پہ آگئی ابھی ٹرانسفارمر کو دیکھ لیں پازیٹیو لائن یہ آگئی نیگٹیو لائن یہ آگئی اور سوچنگ کرنے کے بعد یہ نیگٹیو لائن جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اس سوچ کلوز کرے گا جو یہ سوچ میں بتا رہا تھا یہ سوچ یہ مینویل سوچنگ میں کر رہا ہوں یہ آئیسی آٹومیٹیکلی اس وولٹیج کو سوچ کر آکے اس کوائل سے ہوتے ہوئے یہاں پہ اپلائی کروائے گا جب اپلائی کروائے گا تو یہ نیگٹیو وولٹیج کرنٹ جو ہے یہ یہاں سے گزرے گی اس کوائل سے گزرنے کے بعد اس ٹرانسفارمر کی پرائیمری سے گزرے گی جب گزرے گی تو کیا ہوگا یہ 300 وولٹ اس میں سے کرنٹ فلو کرنے کا سبب بنیں گے کس نے کروائی ایفیٹیو پلس سٹ مارلیٹر میں کس ریٹ سے کرے گی جتنی ہماری فیڈبیک کم زیادہ ہوگی اور جتنی فرکرینسی کہاں سے ڈیفائن کریں گے یہاں پہ جو اس نے ریزسٹر کپیسٹر نیٹورک لگا دیئے یہ اس نے ایک ڈیفائن کر دیا کہ میں یہ جو کپیسٹر ہے یہ فرکرینسی ہے یہ آپ نے یہاں پہ اس کو ٹیون کر دیا یہ اس کی ٹیوننگ ہوگی اس کو آپ نے ٹیون کر دیا السلام علیکم یہ جب ٹیون کر دیا تو اس کے ٹیون ہونے سے کیا ہوگا کہ ایک سٹنڈرڈ فرکرینسی پہ یہ سوچنگ کرے گا یہ سوچنگ ہوتی رہے گی اگر کرنٹ بڑھے گی آؤٹپٹ میں کوئی شارٹ سرکٹ ہوگا یا سرکٹ اوورڈرا کرتا ہے تو کیا کرے گا یہ اپنی سوچنگ کو بڑھا دے گا جب بڑھائے گا تو یہ والٹیج آگے ریگولیٹ ہو جائیں گے اگر ون ایمپیئر سے کرنٹ کم ہو جاتی ہے آؤٹپٹ کنزپشن کم ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ یہ اپنی سوچنگ کو کم کر دے گا کیونکہ یہاں پہ فیڈبیک والٹیج کم ملنا شروع ہو جائیں گے جب کرنٹ سیکنڈری میں کرنٹ فلو کم ہوگی تو یہ اس کو کم کٹ کرے گی جس کی وجہ سے اس کا سنس سرکٹ اس کو بتایا گا ہے جی آگے اتنی ضرورت نہیں ہے سوچنگ کم کر دو یہ اپنی سوچنگ کو کم کر دے گا نتیجہ تن کیا ہوگا کہ والٹیج آؤٹپٹ میں ہمیں ریگولیٹڈ بھی لیں گے اگر کرنٹ زیادہ لینا شروع کر دے اس نے سوچنگ بڑھوا دے گی کرنٹ کم ہوئی اس نے سوچنگ کام کروا دے گی پہلی چیز یہ کام جتنی بھی پاور سپلائی ہیں جتنے بھی سرکٹ ہیں سب کے اندر ایک ہی کام ہو گیا پہلی چیز ہو گیا ہماری کرنٹ سینس ابھی کچھ آئی سیز اگر آپ کے پاس ایک پی ڈیو لی ام ہے سمپل ہے جس طرح یہ تھا جس کی میں نے بات کی ہے یہ سمپل پی ڈیو لی ام ہے اگر ایک بندہ ڈیزائن کرتا ہے اس نے پک لگانی ہے اس نے مایکرو کنٹرولنر گان ہے وہ ایف پی جیے لگاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے اس مقصد کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا تو وہ کیا کرے گا اس کو ڈیفائن کرے گا اس کے لیے اس میں ابھی سیفٹیز ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ جی انپوٹ وولٹیج یہاں پہ وہ ایک سرکٹ لگا کے وہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ وولٹیج کو سنس کرو انپوٹ وولٹیج ٹھیک ہے وہ ٹرو فالس کروا کے وہ بتا دے گا آگے وہ کہتا ہے جی ایسی وولٹیج ٹھیک ہے اس نے یہاں پہ فیوز سنسر لگا دیا جتنی بھی وہ انپوٹ کنیکٹ کرواتے ہیں اگر فیوز پہ وولٹیج ہیں تو یہ اپک کہے گا ٹھیک ہے جی اگر فیوز پہ وولٹیج نہیں ہے وہ کہے گا جی یہ فیوز ٹھیک کرو وہ فالٹ فائنڈ ایک ساتھ کروا دے گا انپوٹ وولٹیج ریکٹی فائر ٹھیک ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے آگے وہ کہتا ہے جی وولٹیج لیول ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اس کو ریڈ آؤٹ کروا دے گا یہ ایک سیپرٹ اپشن ہے لیکن اگر وہ یہاں سے ایک سٹنڈڈ فرکوینسی یہاں پہ جنریٹ کروائے گا اور یہ فرکوینسی ابھی کیا ہوگی یہ آکے اسی طرح ہی اس سوچ کو ڈرائیو کرے گی اگر یہ آئی سی ہے تو یہ بھی یہاں پہ آکے ڈرائیو کرے گی ابھی انپٹ وولٹیج ہاں ابھی ایک اس میں ایک اور چیز آگی یہ سپلائی آپ لگاتے ہو ٹو ہنڈر ٹوئنٹی وولٹ پہ تو آپ کو فائی وولٹ ملتے ہیں چارجر سے اگر آپ اس پہ ون ہنڈر ٹین وولٹ دیتے ہو یا ایٹی وولٹ دیتے ہو تو بھی آپ کو یہ فائی وولٹ ہی دے گا یہ ایک نئی سائنس آگی یہ سائنس بھی ہماری یہی چیز ختم کر دی ہے جو پرانی پاور سپلائیز تھی جس کو میں نے پہلے کٹ لگایا تھا میں نے کہا تھا جی پرانی پاور سپلائیز اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ٹو ہنڈر ٹوئنٹی وولٹ ہیں تو پانچ وولٹ ملیں گے ون ہنڈر ٹین ہو گئے تو ٹو پنٹ فائی وولٹ ملیں گے اگر ایٹی وولٹ ہو گئے تو آپ کو ڈیڑھ وولٹ ملے گا اگر یہ وولٹیج ٹو ہنڈر ٹین ہو گئے تو یہاں آپ کو ٹھے وولٹ ملے گئے نتیجہ تن کیا تھا کہ آوٹپوٹ ہماری وولٹیج ریگلیٹ نہیں تھے اس معاملے کو اس سارے پرابلم کو یہاں پہ سالف کر دیا گیا آپ نے وولٹیج دیئے ٹو ہنڈر ٹوئنٹی یہاں پہ ٹری ہنڈر ٹھرٹی وولٹ ملے اس نے آپ کو فائی وولٹ دے دیئے کیوں؟ کنٹرول کس نے کیا؟ سوچنگ سرکٹ میں آپ نے دیئے وان ہنڈر ٹین وولٹ سوچنگ کے ریگلیٹ ہوئے وولٹیج یہاں پہ آپ نے ٹو ہنڈر ٹوئنٹی دیئے ریکٹی فائن ہونے کے بعد ٹری ہنڈر ٹھرٹی وولٹ سوچنگ ہونے کے بعد جو آوٹپوٹ سرکٹ ہے وہ آپ کو کیا دے گا؟ فائی وولٹ لیکن وان ہنڈر ٹین دے گا آپ کو وان ہنڈر ٹی وولٹ ملے سوچنگ ہوئی سارا معاملہ یہاں پہ آکے آپ نے سوچنگ پہ ختم کر دیا یہ پلس ویٹ نادولیٹر پک مایکرو کنٹرولر ایٹمل جو بھی چیز لگی ہوئی ہے کوئی بھی یہ آئیسیز لگی ہوئی ہے سب کا سیم ورکنگ پرنسپل ایک ہے کسی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جسٹ وہ اپنی سوچنگ کو کم یا زیادہ کرتی ہے وولٹیج کے اعتبار سے کیونکہ یہ ایک سٹینڈ آلون کمپیوٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ آپ کی مختلف سیفٹیز کو مدنظر رکھتے ہوئے سوچنگ کرواتا ہے جی آجیں ابھی اس جگہ پہ پھر دوبارہ واپسی یہاں پہ سوچنگ ہوئی سوچنگ ہونے کے بعد یہ جو پازیٹیو وولٹیج یہاں دیئے تھے نیگٹیو وولٹیج سوچنگ ہونے کے بعد یہاں سے گزرے کوائل سے گزرنے کے بعد یہاں پہ آگے اس نے وولٹیج انڈیوز کروا دیئے آؤٹپٹ میں آؤٹپٹ میں ابھی آپ کو کتنی سیکشنز چاہیے کتنے سرکٹ آپ کو چاہیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ضرورت پہ یا ڈیزائنر پہ ابھی یہ پاز سپلائی ہے تو یہ مجھے دے رہی ہے 3.2 وولٹ 3.3 وولٹ 7 وولٹ 5 وولٹ 2 وولٹ 22 وولٹ 30 وولٹ ابھی اس سرکٹ کو دیکھوں گا تھا یہ جسٹ مجھے 5 وولٹ دے گا یہاں پہ یہ مجھے 5 وولٹ دے گا اس کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے آؤٹپٹ سیکشن میں چار پوائنٹ دو پوائنٹ چار پوائنٹ ہیں لیکن ان کو دو کو یوز کر رہے ہیں یہاں پہ اس نے آؤٹپٹ میں ایک ہی سیکشن لگا دیا اور یہاں پہ اس نے ریکٹی فائر لگانے کے بعد کپیسٹر لگایا اور آؤٹپٹ فلٹر کے لیے فیوز لگایا انڈکٹر کوائنٹ لگایا آرسی فلٹر لگانے کے آرسی فلٹر لگانے کے بعد آؤٹپٹ دے دی یہاں پہ اس نے ایک سیکشن آؤٹپٹ لی ہے پانچ وولٹ کی اس سرکٹ کو دیکھیں گے تو اس میں اس نے سیم فینامنا یوز کیا ہے یہ ہمارے سوچنگ والٹج ہو گئے یہ ہماری فیڈ بیک آگئی آؤٹپٹ پہ اس نے دو پوائنٹ لے دیئے ایک پوائنٹ یہ ہے ایک پوائنٹ یہ ہے اس کو اس نے ریکٹی فائر سے گزارا ریکٹی فائر سے گزارنے کے بعد فلٹر کپیسٹر کے درہو گزارا آؤٹپٹ دے دی موبائل چارجر ہیں ہمارے پاس تو موبائل چارجر کے دیکھیں تو یہ ٹرانسفارمر ہے ٹرانسفارمر کا ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ دو پوائنٹ آگے اس نے ریکٹی فائر لگایا ریکٹی فائر لگا کے لیڈی لگا دی آؤٹپٹ مل گئی ہمارے یہ سائٹ پر کر دیں اچھا وہی جو بات کر رہا تھا ایس ایم پی ایس کے اندر یہاں پہ اس نے یہ چھے پوائنٹ والی چھوٹی سی آئی سی اس موبائل چارجر کے اندر اس نے یہ چھوٹی آئی سی لگا دی یہ والی یہ چپ لگا دی ایس ایم ڈی یہ چھوٹی سی چپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چھے پوائنٹ والی چپ لگ گئی یہاں پہ آ جائیں تو یہاں پہ اس نے ایک سٹینڈالون آئی سی لگا دی پانچ پین والی اس موبائل چارجر کو دیکھیں گے تو یہاں پہ اس نے یہ ایک آئی سی لگا دی آٹھ پین والی یہ بھی ایس ایم پی ایس ہے پی ڈی وی ایم ہے پل سوٹ ملڈیٹر ہے یہاں پہ فائیو پین آئی سی لگ گئی وان ٹو ٹری فور فائیو پین ایک پین اس کی پازیٹیو سوری ایک پین اس کی گراؤنڈ ہو گئی ایک پین اس کی فیڈ بیک ہو گئی ایک پین اس کی جو کولیکٹر لوڈ ہے وہ لگ گیا اور ٹیور سرکٹ آ گیا اور فیڈ بیک آ گئی یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اس نے تھوڑا سا کام لمبا کر دی ہے ایک آئی سی لگائی اور اس کے آگے ایف ایٹی لگا کے اس کی ڈرائیو اس ایف ایٹی کو دی ایف ایٹی ٹرانسفارمر کو سوچ کرے گی اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ ڈیریکٹ لی یہ آئی سی اس کو سوچ کر رہی ہے اس ٹرانسفارمر کو اگر یہاں پہ دیکھیں گے یہ آئی سی لگ گئی اس آئی سی نے دو ایف ایٹیز کو ڈرائیو کیا ایف ایٹیز دونوں ڈرائیو کر کے اس ٹرانسفارمر کو ڈرائیو دیں گی آٹپوٹ مل جائے گی کہانی سب میں ایک ہے سوچنگ کروانی ہے خواہ وہ کسی طریقے سے بھی کروانو واپسی اس جگہ پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے بات کی تھی سوچنگ کی کتنے طریقے سے کروائی کیسے کروائی اس میں کیا کیا اس کو ضرورت پیش آئی اس نے فیڈبیک لی فیڈبیک کے لیے اس نے ایکسٹرنل آرسی نیٹورک بنایا فریکوینسی کانسٹنٹ فریکوینسی جنریٹ کرنے کے لیے اس کی فریکوینسی بلفرض آپ کہتے ہیں کہ ٹین کلو ہرٹس پہ یہ سوچ کروائے گا ابھی ٹین کلو ہرٹس میں سوچنگ کتنے پرسنٹ کروانی ہے ففٹی پرسنٹ کروانی ہے آگے کرنٹ کا لوڈ بڑھ گیا جب لوڈ بڑھے گا تو اس کو یہ کرنٹ سنس بتائے گا جی آگے لوڈ بڑھ رہا ہے تو لوڈ بڑھنے سے کیا ہوگا پلس ویٹ مولیٹر فریکنسی سوچنگ زیادہ کر دے گا جب یہ سوچنگ زیادہ کرے گا تو اس کے زیادہ کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کوائل میں سے زیادہ دیر تک وولٹیج گزریں گے میگنیٹک فیلز زیادہ بلڈ ہوگا آوٹپٹ میں وولٹیج زیادہ ہو جائیں گے جب وولٹیج بڑھیں گے آپ کی کرنٹ بھی آٹومیٹکلی کمپنسیٹ ہو جاتی ہے آگے آوٹپٹ میں لوڈ کم ہو گیا یہاں سے فیڈ بیک سرکٹ کو فیڈ بیک سرکٹ نے سنس کر کے اس آئیسی کو بتا دیا کہ آگے لوڈ کم ہو گیا ہے لوڈ کم ہونے سے کیا کرے گا یہ سوچنگ کی سپیڈ کو کم کر دے گا یہ پلس پیٹس مادولیشن کم ہو جائے گی جب کم ہو گی تو آوٹپٹ میں ہمیں کیا ہوگا کہ وولٹیج وہی رہ گے لیکن اس میں کرنٹ کی سرکٹ جائے وہ کم کروا دے گا کیونکہ جو جو کرنٹ کا لوڈ بڑھتا ہے تو وولٹیج اس کے ساتھ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وولٹیج لیول کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے سوچنگ کو بڑھاتا ہے بڑھانے سے کیا ہوگا آپ کے آوٹپٹ وولٹیج ریگولیٹ ہوں گے انپٹ پہ آپ کو 330 کی بجائے آپ نے اس کو 200 وولٹ دے دیئے تو یہ اپنی سوچنگ کو بڑھا دے گا بڑھانے سے آپ کو آوٹپٹ پوری ملے گی یہاں پہ بات ہمیں سمجھ آگئی کہ یہاں پہ ہمیں درائیو سگنل چاہیے یہاں پہ ہمیں پی ڈبلی ایم کا سگنل چاہیے پلس وٹ ماللیٹر سگنل چاہیے یہاں پہ ہمیں آوٹپٹ آگئی آوٹپٹ ہماری ضرورت کے مطابق ہے آوٹپٹ پہ ہمیں کون سی آوٹپٹ چاہیے کتنے وولٹ چاہیے کتنے سیکشن چاہیے جیسے میں نے یہ سپلائی بتائی ہے تو اس میں چھے آوٹپٹ ہیں یہ آوٹپٹ سپلائی بتائی ہے تو اس میں آپ کو 5.5 وولٹ دے رہا ہے موبائل چارجر کے اندر اگر میرے پاس یہ سپلائی ہے تو یہ 5 وولٹ ریگولیٹڈ ہے تو یہ 5 وولٹ ایک سیکشن ہے ایک سیکشن ڈیوز کرے گا موبائل چارجر کے اندر ایک سیکشن ڈیوز کر رہا ہے اگر کسی ابھی یہ سپلائی ہے تو اس میں 3.3 وولٹ ہے 5 وولٹ ہے اور 24 وولٹ ہے یعنی ضرورت کے حساب سے وہ اپنی آوٹ پوٹ کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے لیکن فنکشن ورکن پرنسپل ویل ریمین سیم یہاں سے گزارنے کے بعد اگر دیکھیں تو ہر سیکشن میں اس نے کیا کیا ہے کہ ڈائیوڈ لگا دیا ہے ایک لگا ڈائیوڈ ساتھ اس نے کیا کیا کیپیسٹر لگایا ہے اس کو اس میں آوٹ پوٹ میں لے دیا اگر اس نے سیکشن اور لگانا ہے ڈائیوڈ لگائے گا اور یہاں پہ کپیسٹر لگائے گا یہ آوٹ پوٹ لے لی جتنے بھی سیکشن اس کو چاہیے یہاں پہ میں کہتا ہوں 3.3 وولڈ لے رہا ہے 5 وولڈ لے گا اچھا ایک اس میں ایک اور کام کرے گا جو ابھی یہاں پہ تھا ہمارا یہ سیکشن کلیر ہوگی اس کو میں دیتا ہوں بلیک کلر پلس وٹ مال لیٹر میں ہمارے پاس یہ کام ہو گیا سوچنگ ہو گئی سوچنگ ہونے کے بعد وولٹج بنائے ہم نے آوٹ پوٹ پہ لے لیے آوٹ پوٹ میں ہمیں ایک سسٹم اور آگیا جس کو کہتے ہیں فیڈ بیک سرکٹ یہ ہوتا ہے آوٹ پوٹ میں شارٹ سرکٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے شارٹ سٹ کو کوئی ویریفائی کرواتا ہے مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے جی یہ پاور سپلائی سب سے اہم ترین پاور سپلائی ہے اگر اس سرکٹ میں شارٹ ہوگا تو وہ کیا کرے گا اس سسٹم کو آف کروا دے گا یہاں سے وہ ایک سنس کروائے گا یہاں پہ ریفرنس وولٹج لگے ہوں گے یہاں پہ کسی بھی طریقے سے وہ ریفرنس لگا سکتا ہے وہ زینر لگائے گا وہ انٹیلیجنٹ زینر لگا دے کچھ بھی لگا دے آپ کو بتاتا ہوں کہ جی کونسی چیز وہاں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں سے یہ نکلا ہوا ہے آپ اگر دیکھیں تو ایک اینڈ پہ ٹرانزسٹر نما یہ تین پوائنٹ والا کمپوننٹ لگا ہوا ہے وان ٹو تری یہ ہمارے پاس زینر ہے میں ایک اور یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس ٹرانس فارمر کی یہ آؤٹپوٹ ہے تو اس کی جو آؤٹپوٹ ہے وہاں پہ ایک یہ ٹرانسٹر نما ٹرانسٹر لگا ہوا ہے زینر لگا ہوا زینر لگا ہوا ہے جو کہ والٹیج کو سنس کرتا ہے یہاں پہ یہ لگ گیا اس کا کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے لیکن ورکن کرنسپل will remain same یہ کیا کرے گا واپسی یہاں پہ موجود ہونے والے والٹیج کو کیا کرے گا سنس کرنے کے بعد آپٹو کپلر پہ دے دے گا فیڈ بیک سرکٹ یہاں پہ آؤٹپوٹ کا ایک حصہ لینے کے بعد یہاں پہ اس کو وہ والٹیج اپلائی کر دیا جاتے ہیں بعض اوقات یہاں پہ ریزسٹر لگائی جاتی ہے وانکے کے وہ والٹیج کے حساب سے ہے کہ کتنے والٹیج کو اس میں سنس کروانے ہیں اس کی سنٹر پینٹ سے آؤٹپوٹ لینے کے بعد کیا کرے گا یہاں پہ آپٹو کپلر کو یا آپٹو آئسلیٹر کو دے دے گا اس کے اندر ایک LED لگی ہوئی ہے اور ایک فوٹو ڈائیوڈ ہے اگر دیکھیں جب ہوں پہ اس پوائنٹ پہ اور دوسری پن دیکھیں تو یہاں سے اسی وولٹیج تھے اس ڈبل ڈائیوڈ سے گزارنے کے بعد ریکٹی فائر سے گزارنے کے بعد کپیسٹر پہ آئے کپیسٹر کے کپیسٹر سے گزرنے کے بعد یہ 풀ٹر میں سے گزارے اس نے آٹپورٹ ولٹیج اس کو فلٹر بنایا ڈبل کپیسٹر لگا دیا آگے پہلا کپیسٹر آگے اس نے L لگائی فلٹر انڈکٹر لگایا انڈکٹر سے یہ كپیسٹر اس کپیسٹر سے جو آٹپورٹ ٹرمینل پہ ولٹیج لے گیا یہ نیگٹیف ٹرمینل کپیسٹر کے اس اینڈ سے ہوتے ہوا والٹیج سیدھے اس ٹرمینل پہ آگئے اب یہ دیکھیں تو یہ ٹرمینل ایک اس نے اس کی ایک اینڈ پہ دے دی آپٹو کپلر کے اور ساتھ ہی اس نے اس زینر کے دے دیا جو آپ کا ریفرنس ٹرانزسٹر بنا ہوا ہے ریفرنس زینر ہے ریفرنس والٹیج کے لیے کچھ بھی لگا سکتا ہے وہ کچھ بھی ہے لیکن جو آپ کے یہ جو والٹیج ہیں اس آپٹو کپلر کے اوپر یہاں پہ والٹیج آپ کو سٹنڈرڈ ملنے چاہیے اور ریگولیٹڈ ہونے چاہیے اگر یہاں پہ والٹیج ویری ہو رہے ہیں تو آپ کے اس ایریے میں پرابلم ہے ابھی ہم مزید اس کے فالٹ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل کے کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہاں پہ جیسے میں نے یہ بتایا کہ جب اس کے والٹیج سٹنڈرڈ والٹیج یہاں پہ پہنچیں گے یہ ڈیزائنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی طرح سے پروگرام کرتا ہے یہ پروگرامڈ والٹیج ہوتے ہیں پروگرامڈ ریفرس والٹیج ہوتے ہیں یہاں پہ آیا یہاں پہ آنے کے بعد اس نے یہاں پہ کنڈکٹ کروا دیا جب کنڈکٹ کروائے گا تو یہ کنڈکٹڈ والٹیج یہاں سے گزریں گے یہ والے اور یہ دیکھئے تو یہ دو لائنز ہو گئی یہ اس کی لائن سیدھی یہاں سے ہوتے ہوئے اس کیپیسٹر اور ریزیسٹر سے ہوتے ہوئے آپ کے آئی سی پہ چلی گئی اس کو انہیبٹ کروا دے گی ڈیسیبل کروا دے گی پہلی چیز پہلی آئی سی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اس سرکٹ کو تو یہ فیڈ بیک یہاں سے جب یہ والٹیج سنس کرے گا یہاں پہ اگر میں آپ کو نمبر دکھاتا ہوں تو یہاں پہ کے اے لگا ہے یا کونسا لگا ہے فور تھری ون ہے یا کونسا جی فور تھری ہے لیکن یہ ٹی ہے ٹی اے ل فور تھری ون ہے کہ اے فور تھری ون ہے جو بھی کوئی بھی چیز لگی ہوئی ہے ٹی اے ل فور تھری ون ہے یہاں سے والٹیج سنس ہونے کے بعد یہ اس آئی سی کے اس آئی سی کو ڈیسیبل کروا دیں گے اگر آؤپوٹ میں شارٹ سرکٹ ہے آؤپوٹ میں والٹیج ریگولیٹڈ نہیں ہے تو یہ فیڈ بیک یہاں پہ اس کو ملے گی کرنٹ کی سنس لائن آور کرنٹ کی کنڈیشن میں یہاں سے وہ سنس کرے گا سنس کر کے اس آئی سی کو بتا دے گا آؤپوٹ میں اتنی کرنٹ کنسیوم ہو رہی ہے جتنی کنزمپشن زیادہ ہوگی یہ اپنی سوچنگ کو بڑھا دے گا جتنی کنزمپشن کم ہوگی یہ اپنی سوچنگ کو کم کر دے گا انپوٹ والٹیج یہ بھی یہاں سے سنس ہوگے اس آئی سی کو مل رہے ہیں انپوٹ والٹیج تھوڑے ہوگے تو سوچنگ کو بڑھا دے گا آؤپوٹ بڑھ جائے گی فائی وولٹ سٹیبل ہو جائے گی انپوٹ والٹیج اگر زیادہ ہوئے سوچنگ کو کم کر دے گا آؤپوٹ ریگلویٹ ہو جائیں گے ابھی یہ سوچنگ پلس ویٹ مرلیٹر انپوٹ والٹیج کو سنس کر رہے ہیں آؤپوٹ کرنٹ کو سنس کر رہے ہیں آؤپوٹ والٹیج کو سنس کر رہے ہیں شارٹ سرکر کو سنس کر رہے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری سنس کرنے کے بعد یہاں سے چاپنگ کروائے گا چاپنگ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ریگولیٹ ہوئے یہ فیڈ بیک اس کو ملی اس نے آپٹو کپلر ٹھیک ہے جی آپٹو کپلر کو بتا دیا اس نے اور اس نے پی ڈی وی آن کو بتا دیا اس ایریے میں شارٹ سرکٹ ہوئی تو کیا کرے گا اگر آپٹو میں آپ کے شارٹ سرکٹ ہے تو اس سرکٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ کیا کرے گا سوچنگ آئی سی کو آف کروا دے گا جب آف کروائے گا سوچنگ نہیں ہوگی یہاں پہ کسی قسم کی کرنٹ فلو نہیں ہوگی آپ کا آئپٹ سرکٹ سیف رہے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پرابلم کہاں کہاں ہو سکتے ہیں پھر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ہوگا ٹو ہنڈر ٹوئنٹی وولٹ آئے یہ ہماری پاور سپلائی کمپلیٹ ہوگی ہماری جتنی بھی پاور سپلائیز ہیں وہ ساری اسی طرح ہی کام کرتی ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ ٹو ہنڈر ٹوئنٹی وولٹ آئے وولٹیج اریسٹر سیفٹی سرکٹ یہاں سے گزرنے کے بعد یہ ہم نے ابھی سارے کے سارے یہ پورشن کمپلیٹ کر لیے یہ پورشن بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا یہ آوٹپوٹ ریگولیٹر کا ریکٹی فائر ریکٹی فائر ریگولیٹر سرکٹ وولٹ میں میں نے آپ کو اعتادی ہے کہ یہاں پہ ریکٹی فائر لگا ہوا ہے ریکٹی فائر آگے کپیسٹر ہیں اور مختلف چیزیں ہیں اگر اس سپلائی میں دیکھیں گے تو ہر سیکشن کے آگے ریکٹی فائر لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے کوائل لگی ہوئی ہے کوائل کے ساتھ کپیسٹر ہیں یہ مختلف چیزیں لگی ہوئی ہیں ابھی ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے اور آنے والے فائلٹ دیکھیں گے کہ کس کس طرح اس میں پرابرم آتی ہے یہاں پہ اگر ہمارے پاس 220 وولٹ ہیں انپوٹ پہ میں ایک پورشن بھی لگا لیتا ہوں پھر اس کو دیکھتے ہیں ہم چلے پہلے میں آپ کو موبائل چارجر کے بارے انتظار ہوں پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ کیسے کیسے کام ہوگا پہلے میں دیتا ہوں اس کو 110 وولٹ ملٹی میٹر کو ہم نے لگایا میں نے 110 وولٹ پہ اس کو کنیکٹ کیا ہے پہلے 110 وولٹ دینے کے بعد یہ دیکھیں گے میں نے اس کو دیئے 110 وولٹ ایسی وولٹ پہ سیٹ کیا سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھئے تو وولٹیج ملے ہمیں 115 وولٹ یہاں پہ ان دو پوائنٹس پہ 110 وولٹ آگے اس کو گزارنے کے بعد بریج سے گزارنے کے بعد یہ دیکھیں تو ایک لائن یہ آگئی اور دوسری لائن یہ آگئی دونوں وولٹیں ہمیں ڈی سی وولٹ آپ کپیسٹر کے انڈ پہ چیک کریں گے آپ کو کتنے ملے 165 وولٹ ڈی سی جب یہ 165 وولٹ ڈی سی ملے سوچنگ ہوئی سوچنگ ہونے کے بعد ابھی میں آپ کو اس ٹرانسفارمر کی یہ والی سائیڈ یہ والی سائیڈ اس کی فیڈ بیک دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھیں تو 1.1 ملی وولٹ اس کو فیڈ بیک مل رہی ہے اس صورت میں 1.1 ملی وولٹ فیڈ بیک مل رہی ہے کہ آپ نے اس کو وولٹیج دیے یہ والے یہ سوچنگ کروایا گی یہ آئی سی اور یہ ایفیٹی پلس یہ اس کے کمپوننٹ اور آپٹو کپلر اس کو واپسی فیڈ بیک دے گا آپٹو کپلر سے کتنی فیڈ بیک مل رہی ہے میں ڈی سی وولٹیج پہ سیٹ کرتا ہوں اور ڈی سی وولٹیج پہ سیٹ کرنے کے بعد میں اس کو ان دو وولٹ دو پوائنٹ پہ لگاتا ہوں تو مجھے 1.05 یہ وولٹ مل رہے ہیں اس پہ اور اس کی آئی پوٹ پہ دیکھیں تو 10 وولٹ مل رہے ہیں جو آگے سوچ کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چارجر بھی کام کر رہا ہے یہ چارجر کام کر رہے ہیں اس کی اگر آئی پوٹ دیکھیں گے تو آئی پوٹ کے یہ دو پوائنٹ جو یہاں پہ آئی پوٹ مل رہی ہے 5.6 وولٹ انپوٹ دی ہم نے 115 وولٹ کپیسٹر پہ ملے ہمیں ایک سو چونسٹ وولٹ 164 وولٹ ڈی سی ملے ابھی میں اسی کو کنیکٹ کروں گا ابھی میں نے کنیکٹ کیا 220 وولٹ پہ یہ دیکھیں 234 وولٹ ملے 234 وولٹ اور اس کو ڈی سی پہ کریں گے تو ڈی سی پہ کرنے سے آپ کو یہاں پہ ملے گی ابھی 333 وولٹ یہ جو میں نے بچایا تھا کہ یہاں آپ کو 330 وولٹ ملیں گے انپوٹ کم کی وولٹیج کم ہو گیا لیکن آؤٹفٹ ہماری اسی طرح سے یہاں پہ 5 وولٹ ملی ہمیں تو جب آپ نے یہ آؤٹپٹ ابھی چیک کرنی ہے یہاں پہ ڈی سی وولٹ تو آپ کو وہی وولٹ ملنے چاہیے 5.5 وولٹ جب آپ نے 115 وولٹ دی ہے تو بھی 5.5 وولٹ ملے جب آپ نے انپوٹ کو زیادہ کیا تاب بھی 5.5 وولٹ ملے ابھی ہم سرکرٹ کو دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو وہاں پہ سٹپ بائی سٹپ ٹربل شوٹنگ بتاعتا ہوں یہ تو میں نے جسٹ آپ کو چارجر کے مثال دی ہے اس سرکرٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں لائن اور نیوٹرل اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ اس کی ہے لائن اور یہ اس کی ہے نیوٹرل پہلے میں اس کو 110 وولٹ کے ساتھ آپ کو ٹربل شوٹ کر کے دکھاؤں گا کہ جی اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس میں کیا پرابلم ہے اب یہ دیکھئے تو میں نے اس کو انپٹ پہ دیا اور ساتھ ہی یہ فیوز ریزسٹر لگا ہوا ہے اب یہ فیوز کو اپنے چک کیسے کرنے پہلے تو آپ فیوز چک کرنے کہ یہ فیوز ٹھیک بھی ہے کہ نہیں میٹر کو کانٹینیوٹی پہ رکھیں اور یہ یہاں سے آئی لائن اس کا مطلب فیوز ٹھیک ہے تو اس کو ابھی ہم کرتے ہیں ایسی پہ رکھیں گے ملٹی میٹر کو اور اس کو دیتے ہیں ایک سو چودہ وولٹ ایک سو تندرہ وولٹ دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ایسی پہ رکھا یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو ایک سو سترہ وولٹ ایک سو سولہ وولٹ مل کے ابھی جس طرح میں نے بتایا تھا فیوز سے آپ کو اس سرکٹ کے مل جائے گی ایک سو سولہ وولٹ اگر اس سے دیکھیں گے آگے تو یہ بریج ریکٹی فائر ہے چار ڈائون نظر آ رہے ہیں آپ کو ان چار سے گزرنے کے بعد یہ کپیسٹر ہے ہمارے پاس اس کپیسٹر کی آؤپوٹ ہم دیکھیں گے تو اس کے لیے آپ ڈی سی پہ کریں گے ملٹی میٹر کو اور یہاں پہ اس کو چیک کر لیجے 166 وولٹ مل گئے 166 وولٹ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جو سرکٹ ہے یہ پورے کا پورا سرکٹ کام کر رہے ہیں یہ پورا سرکٹ کام کر رہے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے آؤپوٹ سیکشن میں کہ آؤپوٹ میں ہمیں کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا اگر انپوٹ دے رہے ہیں تو آؤپوٹ ہمیں 5.2 وولٹ مل رہے ہیں یہ سرکٹ ہمارا یہ بھی کام کر رہے ہیں اگر آؤپوٹ ریگولیٹڈ نہیں ہے اگر تو آپ کو آؤپوٹ بالکل نہیں مل رہی کسی قسم کی آؤپوٹ نہیں مل رہی تو آپ کی یہ آئیسی خراب ہو سکتی ہے یہ آئیسی اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں یہ آئیسی خراب ہوگی آپ کو انپوٹ وولٹیج آپ دے رہے ہو آؤپوٹ بالکل نہیں مل رہی زیرو وولٹ ہے یہ بڑے گر کی بات ہے اگر آپ انپوٹ دے رہے ہو آؤپوٹ آپ کو نہیں ملی دیکھ مینز کہ آپ کی یہ آئیسی ٹھیک نہیں ہے آپ اس سے ریلیٹڈ باز کو آتی ہے ہوتا ہے کہ یہ ریجسٹر لگی ہے اگر یہ ریجسٹر ڈیمیج ہے تو یہ ریجسٹر آپ چینج چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر سے ہم پہ رکھیں کانٹینیوٹی پہ رکھیں تو یہ فیوز ریسٹر ہوتی ہے یہ خراب ہو سکتی ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کی پوزیٹیولی یہ آئیسی خراب ہے اگر آپ کی ٹوٹلی وولٹیج آؤپٹ نہیں ہے اگر آپ کو فلکچویشن ملتی ہے یہاں پہ وولٹیج سٹیبل نہیں ہے آپ کو ایسے سٹیبل آؤپٹ چینج ہوتی ملتی ہے اس طرح جیسے ملٹی میٹر بھی شو کر رہے تو اگر آپ اس طرح کی آؤپٹ ملتی ہے تو پھر آپ کا فیڈ بیک سرکٹ پرابلم ہے آپ سمڈ لگے ہوئے اس میں کوئی کمپونٹ خراب ہو سکتا ہے یا پھر بھی اس کے جو وولٹیج ریفرنس ہے وہ خراب ہے یہ میں نے اس پہ پاور سپلائی لگائی اس کو میں پاور دیتا ہوں 110 وولٹ اور اس کو ابھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ڈی سی وولٹیج پہ لگایا اور اس کے گراؤڈ کو دے گراؤڈ پہ لگائے اور یہاں پہ دیکھیں تو 3.6 وولٹ مل رہے اور یہ ریگولیٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سپلائی کام کر رہی گی اس کے دوسرے سیکشن پہ لگائے 8.7 وولٹ مل رہے ہے ٹھیک ہے 13 وولٹ مل رہے ٹھیک ہے 4.95 اور انڈ پہ آپ کو 30 وولٹ مل رہے ویری گوڈ یہ سپلائی کام کر رہی ہے دیٹ مینز یہ پاور سپلائی فنکشنل ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ابھی آپ نے ٹیسٹ پروسیجر میں جانا ہے چیک کرنا ہے میں آپ کو چیک کر واتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں 1.04 وولٹ مل رہے آپٹو کپلر کی انپوٹ پہ آپٹو کپلر کی انپوٹ پہ یہاں پہ آپ کو آوٹ پٹ میں 0.5 وولٹ مل رہے یہ آپ ٹو کپلر NPN آوٹ پہ ہو سکتا ہے PNP آوٹ پہ ہو سکتا ہے مختلف استعمال کے حساب سے لیکن بیسک فنامنا کہ آپ کو یہاں پہ اپروکسیمیٹلی 1.5 وولٹ ملنے چاہیے ابھی میں کیا کرتا ہوں یہ میرے پاس ہے ایک سکشن 4.9 وولٹ اور میں اس سسٹم کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس یہ ایریا شارٹ ہے آگے شارٹ سرکٹ ہے تو کیا ہوگا کہ اگر آوٹ پٹ میں شارٹ سرکٹ ہے میں نے یہ آپ کپلر کی انپورٹ کو شارٹ کر دیا تو پاور سپلائی بار بار آن ہونے کی کوشش کرے گی پاور سپلائی بار بار فلکشویشن ہوگی اگر آپ کی پاور سپلائی اس طرح فلکشویٹ کر رہی ہے تو کیا پرابلم ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے میں نے جب شارٹ سرکٹ ہے تو آپ کی پاور سپلائی اس طرح سے فلکشویٹ کرے گی بار بار آن آن آف ہونے کی کوشش کرے گی اگر آپ کی پاور سپلائی اس طرح سے فلکشویٹ کر رہی ہے تو آپ اس سیکشن میں کام نہیں کروگے آپ اس سیکشن میں چیک کروگے اس آپ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ پاس پاور سپلائی ٹوٹلی آوپوٹ نہیں دیتی ابھی دیکھیں یہ بھی آوپوٹ مل رہی ہے اگر آپ کو ٹوٹلی آوپوٹ نہیں مل رہی یہ دیکھئے اگر ٹوٹلی آوپوٹ نہیں مل رہی تو آپ کیا کریں گے اس سیکشن میں کام کریں گے اس کے لیے آپ کو آپ ٹک پلس وٹ مابیریٹر آپ ٹک اپنر یہ چیزیں چیک کرنے کی ضرورت ہے یہ پورشن چیک کرو گے آؤٹپوٹ نہیں مل رہی یہ پورشن چیک کرو کپیسٹر پر والٹیج چیک کرو ابھی آ جائے گی ادھر اگر آپ کی آؤٹپوٹ ویری کر رہی ہے ویرینگ والٹیج مل رہے جو کہ ویری ہو رہے تو چینج ہو رہے تبدیل ہو رہے جو کہ سٹیبل نہیں ہے ریگولیٹر نہیں ہے تو آپ یہ سرکٹ چیک کرو گے اگر آپ کو آؤٹپوٹ نہیں مل رہی تو پھر آپ یہ سرکٹ چیک کرو گے اس کو چیک کرنے کے بعد آپ یہ چیزیں پہلے ویریفائی کر لو یہ ویریفائی کر لو ویریفائی کرنے کے بعد یہاں پہ آ جاؤ دو تین چیزیں یہ والٹیج موجود ہے آؤٹپوٹ نہیں آ رہی اس کو چیک کر لو آپٹر کپلر ہے پرسیل مل ریٹر آئی سی ہے اس کے سراؤنڈنگ میں دو چار کمپوننٹ لگے ہو ہوتے ہیں باقی کمپوننٹ خراب نہیں ہوتے یا تو یہ آئی سی خراب ہوتی ہے ایفی ٹی خراب ہوتی ہے یا یہ آئی سی خراب ہوتی ہے اس میں جو دو چیزیں ایک دو اور تین آؤٹر کپلر ایفی ٹی یہ آئی سی پلسیل مل ریٹر آئی سی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں اور ایک اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پھر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو سکے اور اس کے علاوہ اگر کوئی الیکٹرانک چینل کا یوٹیوبر اپنے چینل پہ میری ویڈیو اپلوڈ کرے تو میری طرف سے اس کو پرمیشن ہے میں کسی کو کاپی رائٹ نہیں دوں گا میں اس کو کریٹیو کامن ویڈیوز کر رہا ہوں سب کی بھلائی کے لیے اگر کسی کو میری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوگا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے لئے صرف دعا کر دی گے گا کسی نے اپنے چینل پہ لوڈ کرنی ہے یوٹیوب میں تو میری طرف سے پرمیٹڈ ہے اور کسی قسم کا کوئی کسی قسم کا آپ کو کاپی رائٹ نہیں ملے گا اور آپ کے چینل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ فائدے کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوڈ کریں میری طرف سے فری پرمیشن ہے کوئی کاپی رائٹ میں نہیں دوں گا اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ